اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نسرین بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی کہانی ڈاکٹر اسر الاسلام کی زبانی اور سب لوگ جانتے ہیں آٹھ مارچ کا دن بلکل ابھی کل ہی تاریخ تھی آٹھ مارچ اور آٹھ مارچ کے حوالے سے پوری دنیا میں خواتین کو ایک عالمی دن کی حیثیت دے دی جاتی ہے حالانکہ میرا ذاتی خیال یہ کہ ایک عورت صبح سے لے کے رات ایک گھر بناتی ہے عورت ہی ہے جو گھر چلاتی ہے اس پوری جو دنیا ہے اس کا نظام عورت کے ہاتھ میں کیونکہ گھر سے جو عورت کرتی ہے تیار ایک بچے کو ایک مرد کو ایک بھائی کو ایک بیٹے کو اور کسی حد تک شہر کو بھی تیار کر کے گھر سے عورت ہی بھیجتی ہے تو عورت کے بغیر اس پوری دنیا اس کا نظام نامکمل ہے بہت سی باتیں ہیں اور عورت ہی کے حوالے سے ہم اپنے آج کے پروگرام میں ڈسکرشن کریں گے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے ہیں جو سائیکیٹریس بھی ہمیشہ ان سے بات کرتے ہوئے اسی حوالے سے تھوڑا سا ڈروی لگتا ہے کہ یہ انسان کو جج کر رہے ہوتے ہیں تو عورت کو انہوں نے کس طرح سے دیکھا عورت کو یہ کس مقام پہ رکھتے ہیں کیا نظریہ ہے تو جی آپ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی بہت بہت سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت اور قیمتی وقت آپ اپنی قوم کو دے رہی ہو جو کہ ایک ریکرڈ میں رہتا ہے سو اس بات کا آپ کا بہت بہت شکریہ اور سب سے پہلے ہمارے ان سامعین ناظرین کا شکریہ جو اپنا وقت نکال کر یہ ایڈوکیشنل میٹنگز جو ہیں ان کا حصہ بنتے ہیں فیض صاحب کی زبان میں پیو پیو کے مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید آپ کو ہر چیز انفرمیشن جو ہے جو میری عمر بھر کے علم کا سرمایہ ہے وہ مفت لگا دیا ہے میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں ایک سیکائٹریسٹ ہوں نیورولوجسٹ ہوں وہ بات میری اپنی جگہ ہے وہ میرا پروفیشن ہے آئی میک منی اور آئی دیٹس اپروفیشن بیسکلی اور ایم اٹرین سیکائٹریسٹ اور جیسے کہ میں ایک سیکائٹریسٹ یا ایک جسے سیکلوجیکلی یہ ایک افیکٹ رکھتا ہے اپیکٹ رکھتا ہے اور ایک سیکالوجیسٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جس طرح سے جج کرتا ہے انسان کو یا چیک کر سکتا ہے اس کو میرا خیال ہے کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بہت سے مختلف ڈیزیزز میں لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے بہت سے آپ میں ایسے لوگ دیکھیں گے جن کو آپ بہت کینلی جا کے افزاب کرتے تب جاکہ اس کا سیلیوشن سامنے آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک سیکالوجیسٹ ایک سیکائٹریسٹ معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے جس طرح سے ہمارے ہاں انار کی اور اب تری پھیلی ہوئی ہے یہ بہت ضروری بھی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں بہت شکریہ اس بات کا نفس نفسیات اور قرآن کریم میں آپ دیکھئے کتنی بار اس نفس کا ذکر ہے قرآن میں تو عورت کے حقوق عورت کا دن ان تمام معاملات کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جان سکتا کہ چودہ سو سال پہلے مظلوم عورت اور بیٹی کے حقوق کے بارے میں جنس فرد نے آواز اٹھائی تھی انہی کی قیادت انہی کے پیچھے قوم لگی تھی ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم جنہوں نے عورت کو عورت کو اس کے عورت ہی کو نہیں انسان کو اس کے صحیح مقام سے آگاہ کیا تھا کہ تیرا مقام آزادی ہے غلامی نہیں ہے اور کوئی انسان کسی دوسرے کا غلام یا محتاج نہیں ہوگا یہ نظام آپ نے دیا تھا آہ گفتگو شکل یہ کیوں آتا ہے کہ وہ حاکم ہے اور کوئی کوئی بھی مخلوق اینی ون وہ اس کے جو ہے وہ محکومیت میں کیوں انسان اس سوچ کو اپنا لیتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے بہت اچھی بات کی ہے ہمارے معاشرے میں سو مچ سو کہ ہماری جو روزمرہ زبان ہے ہماری گریمر اس میں ایک ایسا پیراڈائم بن چکا ہے ایک ایسا فریم بن چکا ہے کہ جس میں مرد کی حیثیت حاکم اور دروگے کی بنی ہے اور عورت جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ انگریزی میں ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس پڑا ہے آپ نے اب آپ اس جملے کو ایکٹیو وائس میں سنیے ایکٹیو وائس میں ہم کہیں گے ارشد بیٹ سبیہا ارشد نے سبیہا کو مارا ٹھیک ہے انگریزی میں ایکٹیو وائس ہے اب اسی جملے کو آپ پیسے وائس میں ادا کیجئے یہ میں مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو انسانی دماغ کا جو پیراڈائم ہے اس کا اندازہ ہو سکے کہ کیسے یہ چیز آگے چل کے بدلتی ہے یعنی ایکٹیو وائس میں ہم کہتے ہیں ارشد بیٹ سبیہا ارشد نے سبیہا کو مارا پیسیو وائس میں ہم کہیں گے سبیہا واز بیٹن بائی ارشد آپ دیکھ رہے ہیں اب جب اس جملے کو اب اپنے پیسے وائس میں اب سارا کا سارا فوکس کس پہ آ گیا سبیہا پر سبیہا واز بیٹن بائی ارشد اب اگلا جملہ اس کا رہ جاتا ہے سبیہ گیٹس بیٹن بائی ارشد والا حصہ بھولی جاتے ہیں دو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے اس کے بعد سبیہا از ای بیٹڈ وومن وہ سبیہا کو گھرے دہر میں بہت مار پڑتی ہے مارنے والے کا ذکر آپ اپنے فریم سے نکال دیتے ہو ہماری لینگویج کی سیٹ اپ ہی کچھ ایسی ہے بدکسمتی سے اور لینگویج جو ہے اس کی گریمر ایکٹیو وائس پیسیو وائس وہ آپ چینی زبان بول رہے ہیں خواہ عربی بول رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے پیراڈائمز کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ انسان خاص طور پہ مرد مردوں کی جو دنیا ہے وہ کس انداز سے سوچتی ہے یعنی جو سوچ کا ہمارا انداز ہے وہ سارا کا سارا فوکس آ جا کے ہو جاتا ہے عورت پہ عورت کو یہ مرد اور عورت کی تخصیص کب اور کیسے کی گئی اللہ نے تو مخلوق کو پیدا کیا پیدا کرنے والے نے تو تخصیص کب اور کیسے ہوئی تخصیص تو بیٹی یہ عزلوں سے ہے کیونکہ اسی سے ڈیفائنڈ ہے آثورٹی پاور کس کے پاس ہے اللہ نے بنی آدم کو آثورٹی دی کہ وہ چاہیں اچھے بن جائیں چاہیں برے بن جائیں ٹھیک ہے جتنے بھی اس کے قوانین ہیں ان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ان پر آدم کو پورا اختیار ہے اور کسی مخلوق کو اختیار یہ نہیں ہے ایک انسان اس کو یہ اختیار ہے وہ سامنے سے آتے ہوئے اپنے دشمن کو دیکھتا ہے وہ دشمن جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یا تو اسے شوٹ کر دیتا ہے اور یا پھر اسے ماف کر دیتا ہے اسے اختیار کہتے ہیں یہ اختیار جانور کے پاس نہیں ہے جانور بلی کو دیکھتا ہے کتہ بلی کو دیکھتا ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اسے یہ ماف کر دے یا اس کا فرینڈ بن جائے یہ جبلتیں ہیں جو انسان کے اندر صرف ہیں ودیت کی گئی چوئس ایک مخلوق کو میں ایسا بنا رہا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کہانی سناتے ہوئے اس انداز سے کہانی سنائی تھی آدم کی کہ جب اللہ نے کہا اس کائنات کے سارے انسانوں سے کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آ رہی ہے جس میں اس کے پاس چوئس ہوگی تو کائنات کی باقی مخلوق نے کہا ہیں یہ تو خون خرابہ کرے گا اس لیے کہ ہم جو ہیں ہم تو جو تیرا حکم ہے اس کے تابع ہیں بجلی کے بس میں جو حکم اس کو ملا ہے وہ وہی کرے گی جو پانی کو حکم ہے کہ اس نے اسی طریقے سے بہنا ہے فراز سے نشیب کی جانب اس کے پاس دوسری چوئس ہی نہیں ہے تو ہمیں کائنات کی کسی چیز کے پاس تو نے چوئس نہیں دی تو تو نے اس کو چوئس دے رہا ہے دیکھئے کیا حسین انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان جب نظام کو بتایا کہ میں وہ کون سا نظام ہے جو قائم کرنے جا رہا ہوں وہاں اس کا قصہ صورت البکرہ میں شروع ہوتا ہے بنی آدم اور آدم کی خلقت سے اور آدم کی یہ یہ اسطلعہ جس کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ واحد مخلوق ہے جس کے پاس اختیار ہے صاحب اختیار مخلوق they have a choice اور یہ اختیار کائنات کی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے سو اس اختیار کے باعث انسانوں میں کیا ہوا کہ انسانوں نے جو طاقتور تھے انہوں نے کمزور کو مخلوق بنانا شروع کیا پھر اس کے بعد انسانی شعور اپنی اگلی نہج میں داخل ہوا اور انسانوں کو کلمات ملے کلمات ایسی بات تو نہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک جب انسان کو اپنی طاقت کا احساس ہوا تو اس نے مغلوب کیا تو کیا عورت جو ہے اس کی جبلت میں ہے کہ وہ مغلوب جلدی ہو جاتی ہے یا مرد نے اس کو کر دیا مغلوب دیکھئے بے شک اس میں آپ کہیں گے کہ عورت کی جبلت میں یہ ہے اصل میں جہاں تک جبلت کا تعلق ہے یہ چیزیں انسٹنکٹس ہماری یہ کچھ الڈیفائنڈ سی چیزیں ہیں کہ جبلت کیا چیز ہے جہاں اختیار کی بات ہے تو وہ صاحب اختیار عورت بھی ہے صاحب اختیار مرد بھی ہے اور اس میں عورت اپنی چوئس کو ڈیفائن کرتی ہے بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں خاص طور پر ہمارا یہ جو ہندو معاشرہ ہے اس معاشرے میں عورت کو یہ تعلیم مذہب کے نام پہ دی جاتی تھی کہ تمہارا جب شوہر مر جائے تو تم نے چتہ پہ بیٹھنا ہے اور پھر اس کو گسیٹتے ہوئے ساری فیملی اس کو آگ اور پائر پہ بٹھاتی تھی یہ ہندوستان میں رائش تھا این برطانیہ کے اہد میں بھی برطانیہ نے جہاں قوانین بنائے بڑے اہم قوانین ان میں یہ قانون تھا برطانیہ نے بنایا اور اس میں ترقی پسند ہندووں نے برطانیہ کا بہت ساتھ دیا کہ اس رسم کو اللیگل قرار دیا جائے جو بھی فیملی ایسا کرے گی اس کو سزا ملے بہت بڑا سٹیپ تھا اسی طرح سے مسلمانوں میں ایک سیاپہ مچا کہ برطانیہ نے قانون بنایا جس کا نام شاردہ ایکٹ ہے اس زمانے میں کہ ایک نوالغ بچی کی آپ شادی نہیں کر سکتے اور مسلمانوں نے اور اس میں کیسا کیسا مسلمان تھا اس میں احتجاج کرنے والا اس لیے کہ احتجاج کرنے والوں کے تو اپنے political interest ہوتے ہیں popularity کی وجہ سے احتجاج کرتے ہیں انہوں نے احتجاج کیا دھرنا دیا کہ آپ کا یہ قانون ہمارے مذہب میں مداخلت کرتا ہے کیونکہ نوز باللہ من ظالک ہمارے مذہب میں تو ہمارے نوز باللہ یہ افتراج جو غلط باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کر کے ان ایرانیوں نے ان کا چہرہ نوز باللہ مسخ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ انہوں نے تو خود نو سال کی بچی چھ سال کی عمر میں اس کے ساتھ نکاح کیا نو سال یعنی تو اس پہ احتجاج کرنے والے آپ کے ہندوستان میں کون تھے علماء دین اور حاملے شر مطین اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دھرنے کو لیڈ کیا تھا مولانا شوقت علی نے محمد علی جوہر کے جو بھائی تھے اور جناب لیڈ کیا تھا یعنی can you imagine the level of ignorance کہ اتنا بڑا نام ہے مولانا محمد علی جوہر محمد علی اور شوقت علی تو ہسٹری کے پنوں میں یہ بات تحریر ہے کہ یہ سب سے بڑی پرابلم اب یہاں پر بیٹی ذکر کرنا چاہتا ہوں میں ہندوستان اور پاکستان کی سوچ کی فرق کے فرق کا کہ ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان نے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک اس سے پہلے ایک تحریک کے لیے جیسے میں نے ایک جنت منزل لاہور میں بنائی ربندرنات ٹیگور نے ایک منزل بنائی جس کا نام تھا شانتی نکیتن ربندرنات ٹیگور انلائک میں تو ایک محنت کش آدمی ہوں اپنے پیسوں سے جو بھی میری کمائی ہے اس کے ساتھ میں ارن کر کے جو کچھ ربندرنات ٹیگور ایک زمیدار تھے زمیدار کے بیٹے تھے he was a rich man so انہوں نے اور وہیں پہ شانتی نکیتن میں ربندرنات ٹیگور کے گیت ہندوستان کی آزادی کے گیت گائے گئے جنگن من ادھی نائک جایا ہے بھارت جاننا بھارت بھاگیو بیدھاتا یعنی بھارت کی قسمت جاگ رہی ہے میں اپولوجائز کرتا ہوں میرے میرے الفاظ ٹھیک ادا نہیں ہوئے اور یہ بڑا خوبصورت ترانہ اس دور میں گایا گیا جسے بعد میں کانگریس نے اپنا انتھم بنایا اور اور اس میں الفاظ تھے ہندو بدھو سکھو جوئنو ہندو بدھ سکھ جوئن ان سب کی ماں یہ آپ کی بھارت ماتا ہے سو اس اس ایڈیالوجی کو ساتھ لے کر ہندوستانی ہندوستان کی لیڈرشپ اٹھی انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈرشپ اٹھی جس آدمی نے ہندوستان کا آئین لکھا وہ آدمی بھی بڑا عجیب و غریب آدمی تھا یعنی انیس سو تیس میں کہیں یا اس سے بھی پہلے ایک آدمی نے ہندوستان کے مذہب کی جو مقدس ترین کتابیں تھیں ان کو پبلکلی آگ لگائی کہ ان کتابوں میں یہ جھوٹی باتیں بھگوان سے منصوب ہیں کہ بھگوان اپنے پیروں سے اس کو بناتا ہے اور اس کو جیسے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت جو ہے آدم کی پسلی سے بنائی گئی اور چونکہ پسلی سے بنائی گئی ہے وہ پسلی ہمیشہ تیڑی ہوتی ہے بلا 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 یعنی اس قسم کی خرافات اس آدمی نے جس نے آگ لگائی ان ساری کتابوں کو بھیم نام تھا ان کا اور بھیم صاحب جو تھے بھیم امبیدکر ہندوستان کے جو کٹر ہندو تھے یعنی یوں آپ سمجھ لیں جس طرح مسلمانوں کے کٹر تھے انہوں نے امبیدکر کی کتنی شدت سے مخالفت کی ہوگی لیکن انڈیا نیشنل کانگرس نے یہ عزاز دیا امبیدکر کو کہ جو مارڈن انڈیا ہمیں مل رہا ہے ہندوستان آزاد ہو رہا ہے you write the constitution of انڈیا تو ہندوستان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے کسی بھی معاشرے میں صرف اسلام کی بات نہیں ہے ہندویزم کی بات نہیں ہے اوورال ہر معاشرے میں مرد نے مذہب کی آر لے کہ عورت کو جہاں دبانے کی کوشش کی تھی اور اگر ہم ایک کو question یہ ہو گیا دوسری چیز یہ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں بہت سے معاشروں میں عورتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہم سب continent کی بات کرتے ہیں بہت سی خواتین ہمیں دکھائی دیتی ہیں رضیہ سلطانہ دکھائی دیتی ہیں نور جہاں دکھائی دیتی ہیں جھانسے کی رانی دکھائی دیتی ہیں اور بھی بہت سی خواتین ہیں جو جہاں نے پولیٹکس میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ خواتین خاص تھی ان کے ساتھ جو مرد تھے وہ خاص تھے یا وہ مذہب والی کہانی کیا کہیں گے آپ دیکھئے عورت کی عورت نے عورتوں میں ایسی خواتین آپ اگر جھانسی کی رانی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے اپنی رضیہ سلطان کا بھی اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطانہ نہیں لکھا اس نے کہا رضیہ سلطان یعنی کیونکہ قرآن کریم کا لفظ سلطان کہ کوئی بھی نظام تم قائم کری نہیں سکتے اللہ بے سلطان یہ قرآن کی اسطلاح ہے تو اس نے اپنے نام کے ساتھ تو ہماری مسلمانوں میں عورت بہت بلند مقام پر ہمیشہ سے تھی رہی ہندوستان میں آ کر بھی ہمیں روشنی دی ہندوستان کو سب معاشرے ایسے مل کے بنتے ہیں یہاں پر میں ذکر کر رہا تھا بھیم صاحب کا کہ انہوں نے جو قانون بنائے ہندوستان کے لیے اور اس کے بارکس پاکستان کے اوپر افتاد یہ پڑی کہ ہمارے ہاں رائٹ فرم دا بیگننگ ہم نے کہا کہ ہم آئین بنائیں گے اور صرف مولوی اور ملہوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ لفظ رکھ دیئے جو آج بھی آپ کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا آئین میں کوئی بھی چیز کتاب اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب کتاب تو چلیے مان لیا کہ جی قرآن مجید کو کتاب کہتے ہیں حالانکہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے عربی ہی کی نہیں اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے الفاظ کا ابھی بھی تحقیق ہو رہی ہے خود عرب تحقیق کر رہے ہیں کہ ان الفاظ کی اوریجنز کیا تھی اور یہ کہاں سے آئی یہ الفاظ کیسے لوگوں نے یہ الفاظ بولنے شروع کیے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک زبان تھی جو اس زمانے میں اتنی پاپلر تھی کہ ہندوستان چین ہر جگہ وہ زبان آرام کی بولی جاتی تھی جس کو آرمائک لینگویج کہتے ہیں یہ اس زبان کی تو یہ جو ساری ریسرچ آئی ہے بہت بڑی ریسرچ کا element جب سنہ کی وہ مسجد سنہ یمن میں ایک ہے جگہ اس کی دیوار میں سے manuscript نکلی ہیں تو ان manuscript کو ساری کی ساری ریسرچ کے scholars جو تھے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اس میں تو چلو ٹھیک ہے کہ قرآن کریم کی جو بہت سارے قرآن اس میں سے نکلے عجیب چیز اس میں جو نکلی وہ یہ ہے کہ ان میں dots کوئی نہیں ہیں یعنی جو نکتے ہیں وہ نہیں ہیں اور نکتوں کے بغیر یا تو نکتے وہ missing ہیں یعنی یا وہ لوگ جو زبان بولتے تھے وہ بغیر نکتوں کے سمجھ میں آ جاتی تھی لوگوں کو جیسے آج بھی facebook پر ہم جب لکھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مسلحہ تن تو ہم ہمارے پاس وہ alphabet کے dots نہیں ہیں facebook ہماری اردو فانٹ میں دو زبریں نہیں ہیں لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہاں لفظ مسلحہ تن لکھا ہوا ہے کسی طرح سے ان عربوں کو لکھنے کی dots کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ پڑھ لیتے تھے انسان جو language کو جانتے ہیں جو جانتے تھے اسی طرح سے musicians ہیں وہ sheet music پڑھتے ہیں آپ کے سامنے sheet music پڑھا ہو آپ کو پتا ہی نہیں لگے گا کہ یہ چیز کیا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ چڑیاں ہیں کہویں ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں زیر زبر پیش کے ساتھ اسی طرح سے تو language کی جو metamorphosis ہوئی ہے اس کو بالکل پیش نظر ہم نے نہیں رکھا اور کہہ دیا کہ جی کتاب اور سنت اب رہ گئی کتاب وہ تو چلے مان لیا کہ جی ایک کتاب ہے آپ کے اس پاس جسے قرآن جید کہتے ہیں اس کا مطن ہے اس کا ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس سنت اس کی تو definition ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس یعنی سنت ایک ایسی چیز ہے کہ اہل حدیث کی سنت اور یعنی یعنی اور constitution کی جب آپ basis کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اس کے مطابق آئین بنائیں گے سو آپ نے دیکھا کہ right from the beginning اس قوم نے ایک confusion کو اپنا امام بنایا اور وہ جو بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں پاکستان کے بارے میں کہ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی یعنی ایک کاندھی یڑی یہ ونگی ایس واسطے دے کہ تھلے نہیں ٹھیک نہیں ہیں بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے سو اس بنیاد کو ٹھیک کرنے کے لیے یہی ہماری جنت پاکستان تحریک اور یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنا کہ یہ جو میں اپنی کیپ پہنتا ہوں اور ستارہ بنایا ہوا بنا لگا ہوا اس کے اوپر میں چاہتا ہوں قوم پہچانے آئی ایم دا لیڈر آئی ایم دا لیڈر جو تمہاری قسمت بدل سکتا ہوں تو میں نکالوں گا جمہوریت کے چکر سے جہالت کے چکر سے عورت کے ظلم کے چکر سے اور دوں گا وہی نظام محمدی جسے میں نے پڑا ہے دیکھا ہے جانا ہے اور جس نظام کی عملی صورت میں نے یہاں امریکہ میں دیکھی ہے how a country can become so successful how a country can become so successful کہ تو یہ ایک چیز میں زمنن عرض کر رہا ہوں آپ نے عورت کے ظلم کے بارے میں بات کی اور مذہب کی بات کی میں اپنی جنہیں میں اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں اور بانو کدسیہ صاحبہ محترمہ بانو کدسیہ بہت کھیل لکھے انہوں نے ہماری یعنی ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں تھی ہمارے ہاں بہت قابل خواتین لکھنے والی ہوئی ہیں بڑی بڑی قابل کچھ ایسی جو اپنی مذہبی لکھنے والی نہیں ہے فیلڈ میں خواتین جو ہیں وہ بہت قابل ہیں ابھی بھی ہیں لیکن روشنی کا وہ منارہ جو تھی بانو کدسیہ اور جن لوگوں کو اس ماں کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور جن لوگوں کو اس ماں کے ساتھ یہ ریلیشنشپ تھی کہ مجھے کبھی اجازت ہی نہیں لینی پڑتی تھی ان کے گھر جانے کی دروازہ کھٹ کھٹاتا تھا تو آگے سے قدسیہ کے چہرے کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی اثر اور کونے تیرے نال سو اس طرح سے وہ بات کرتی تھی تو کھانا بناتی ہیں کھانا بنا کر دیتی ان کا ایک جملہ ہے میں آپ کو سناتا ہوں آپ نے کسی ڈرامے میں اور ڈرامے کے ذریعے سے یہ نبیوں کے انداز ہیں تمثیل کے ذریعے سے وہ بات سمجھاتے تھے تو بانو کدسیہ نے ایک اس حسین انداز میں اپنے ڈراموں کے ذریعے سے اور میں نے بھی ان کے ڈراموں میں چند ایک کام کیے بہت پہلے کی بات ہے آپ کے ہوش اور پیدائش سے پہلے کی بات ہے بیٹی سو وہ اس میں ایک جملہ تھا ان کا جس میں ایک کریکٹر کہتا ہے میں جانتا ہوں مذہب کی حقیقت مذہب مردوں نے بناے تھے صرف ایک مقصد کے لیے عورت کو کابو کرنے کے لیے یہ جملہ یہ جملہ سٹن کر دیتا ہے انسان کو کہ یہ کیا عظیم و شان بات کدسیہ کہہ گئی اور بانو جی کے بارے میں میرا ایک دوست کہا کرتا تھا اشفاق صاحب اور بانو کدسیہ وہ کہتے تھے میرا دوست کہتا تھا کہ خان صاحب آپ بھی لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں لیکن کدسیہ کچھ اور مقام سے لکھتی ہے کسی اور مقام کی بات ہے سو ان کی ان کا یہ جملہ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہندوستان میں آزادی ہوئی آزادی ملی آپ کے ہاں جب کتاب اور سنت آ گئی اور اس میں میں آپ کو میری ایک بیٹی نے خاص طور پر فون کیا نائلہ کو میری بہت ساری پاکستان کی لڑکیاں بیٹیاں بنی ہوئی ہیں جن سے میں اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا میں اپنی قرآن اور شہرزاد سے کرتا ہوں تو ایک بیٹی نے جو ہماری بیٹی ہیں انہوں نے ان کو یہ خبر ملی کہ آج عورت کے بارے میں بات ہونی ہے جب یہ ہم نے پوسٹر سرکولیٹ کیا اس نے نائلہ کو فون کیا اور کہا کہ انکل سے کہیں کہ بس ایک بات ضرور بیان کر دیں اور دیکھیں ایک بات کہ اس حدیث کا ضرور ذکر کرنے نعوذ باللہ اس کو حدیث کہنا کہ مرد سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے عورت کو کس بات پر مارا یعنی اس کا ذکر انکل کو کہنا ضرور کریں اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہے اس کو آپ سمجھئے یہ عورت کی مارچ نہیں ہے یہ میری مارچ ہے اور جب تک مرد اپنے آپ کو سائیڈ لائن کرے گا اور ہمارا پیراڈائم ہی یہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ گریمر کا ایک چیز بتائی ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کہ ہمارے پیراڈائم میں ارشد بیٹ نسیمہ یا ارشد بیٹ سالحہ یا ارشد وہ سالحہ ارشد نکال دیتے ہیں ہم آ جا کے جملہ یہ کہتا ہے سالحہ وز ابیوز سالحہ وز بیٹن اور اس کے بعد اسی معاشرے میں اور یہ آپ کا پاکستان کا نہیں ہے ایون ان دی یونائیٹیڈ سٹیٹس امریکہ بلیم دا وکٹم بلیم دا وکٹم یہ جرم کہ جس عورت پر ظلم ہوا اسے بلیم کرو کہ یہ ساج بن کر اگر نہ جاتی تو ان کے اوپر یہ نہ ہوتا کینی امیجن اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مظلوم عورت اور یہ جملے میرے نہیں ہیں آپ کے ہاں جو ابو جہل پیدا ہوا جس کا نام عمران خان ہے اس نے اگزیکلی یہی جملہ ابو جہل نے بولا جب یہ ایک اسلام آباد یہ لاہور ہائیوے کے اوپر ایک ریپ کیس ہوا کسی کا اور یہ وہ اس کے بارے میں خان صاحب نے اس کو تو اللہ جانے لوگ خان صاحب کہتے ہیں اس ابو جہل کو تو اس ابو جہل نے کہا کہ عورتیں اگر اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے بہہم کھنے جیسے کہ جیسے کہ بشراں بھی بھی کارتی ہیں ہاں تو اس طریقے کا ہلیا رکھیں تو پھر ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو معاف کیجے مجھے نکل اتار نہیں آتی ان کی یہاں میں تھوڑی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گی چونکہ آپ نے موٹر بے کا ذکر کیا حادثے کا ذکر کیا اسی واقعے کے بعد مجھے ایکسپیرینس کرنے کی خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں ایسا کیا ہے عورت کے حوالے سے شاید all over the world پاکستان کے بارے میں جو image جاتا ہے وہ 100% نہیں باہر جاتا میں یہاں پر موجود ہوں میں agree کرتی ہوں کہ بہت سے جگہوں پر خواتین ایسے ہیں جو پس رہی ہیں but ہمارے ہاں ایک خاتون جو aware'd ہے اس کے ساتھ وہ مسائل نہیں ہے جو میں آپ کو share کرنے چاہتا ہی کہ میں لاہور سے کراچی بزریا موٹر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے travel کیا مجھے میری امی نے منع کیا میرے دوستوں نے منع کیا کہ کیا پاگل ہو گئی ہو ابھی حال میں تو واقعہ گزرا ہے وہ خاتون بھی اکیلی بچوں کے ساتھ گئی تھی تو مجھے نہیں پتا کیا حالات تھے کیا واقعات تھے میں اس کو بالکل بھی aware نہیں کر رہی ہوں میں اسے negate نہیں کر رہی ہوں لیکن میں گئی میں واپس آئی میرے ساتھ راستے میں واقعہ پیش رہی آیا کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی لٹرلی موٹر میں پولیس نے اس وقت تک میرا ساتھ دیا جد تک میں لاہور واپس نہیں پہنچ گئی اور بات ہے میری گاڑی زندہ باد پاکستان پاکستان زندہ باد مجھے مجھے ہوا کہ یہ positive image ہے ہمیں دینا چاہیے ایک واقعہ جو negative ہو جاتا ہے اس کو اتنا repeat کرتے ہیں اتنا repeat کرتے ہیں کہ وہ highlight ہو جاتا ہے اور جہاں پہ positivity ہے اس کو ہم side پہ کر دیتے ہیں تو دونوں طرح کی تصاویر یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں عورت جو آزاد ہے میں آزادی مارچ یہ اس کے حوالے سے ہمیشہ کھڑی ہوتی ہوں کہ ہمارے ہاں کی عورت جو سڑک پہ نکلتی ہے وہ تو آزاد ہے آپ نے اگر عورت مارچ کے کچھ کلپس دیکھے ہوں تو مجھے بتائیے کون سی عورت ہے جو مرد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آج میں کچھ کلپس دیکھ رہی تھی کہ ان کو protect کرنے والی جو خواتین تھی وردی میں کھڑی ہیں خواتین کھڑی ہیں پیچھے بھی خواتین جہاں وہ protect وہ لے کے آ رہی ہیں جلوس لے کے آ رہی ہیں خواتین ہی ہے سب کی سب تو پھر آزادی کس چیز کی آزادی تو نظام سے ہمیں چاہیے جس نے عورت کو دبا کے رکھا ہوئے اس مرد سے ہمیں شکایت ہے جس نے واقعی میں عورت کو دبا کے رکھا ہوئے ہمارا جو قانون ہے وہ عورت کو protect کرتا ہے میں اس کی زندہ مثال سامنے بیٹھی ہوئی اور ایک دفعہ نہیں ہوا میرے سے کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے ہمیں protect کیا جاتا ہے تو اس لیے positive image ہے وہ positive ہے اثر میں ہمیں اور ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا معاشرہ compared to what is happening in India جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کی نسبت ہمارا معاشرہ بے شک عظیم معاشرہ ہے اور میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی شاید اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان یہ ہمارا پنجاب ہمارا پتھان ہمارے بلوچ غیرت ہمارے خون میں جی ہمارے خون میں ہے ہمارے خون میں ہے اب بات بیسیکلی یہ ہے کہ ایسے اس غیرت کو promote کرنا میں آپ کو abuse کا ایک قصہ سناتا ہوں ایک abuse کا قصہ جو میں جس میں involved ہوا جب میں پاکستان میں تھا میں اپنی زندگی کے سے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ باہر بیرون ملک نکلنے سے پہلے میں نے تھوڑا عرصہ پاکستان میں کراچی اورنگی ٹاؤن میں کام کیا اور اورنگی ٹاؤن میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ رنگی ٹاؤن کی تو بات ایسے کہ مجھے وہاں accommodation مل گئی تھی رہنے کے لیے میری بیوی تھی بچہ تھا ایک تو اس سے پہلے بقائی hospital کراچی میں ڈاکٹر بقائی فرید الدین بقائی جو بقائی university کے بانی ہیں انہوں نے مجھے job دی as to work as a surgical registrar so میں ان کے ساتھ وہاں پاکستان کے بڑے ڈاکٹر بہت بڑا نام تھا اور میری ہی field ہے neurology neurosurgery وہ اس کے بہت بڑے گرو تھے ڈاکٹر جمعہ خان وہ وہاں پہ کام کرتے تھے تو i had the opportunity to work in his shadow so وہاں پر مجھے ایک accommodation ڈاکٹر بقائی صاحب نے دی اور وہ accommodation ایسے تھی کہ سب سے اونچی والی منزل میں ہمیں میری بیوی بچوں کو ہمیں گھر دے دیا نیچے والی منزل میں ایک اور resident تھا وہ رہتا تھا وہ بھی surgical resident تھا اور residents کے لیے انہوں نے گھر بار ایسے بنایا ہوئے تھے تاکہ وہ ہم لوگوں کو رہائش مل جائے رہائش کا مسئلہ لو جی ایک surgical resident جو میرے نیچے رہتا تھا بڑے پیارے آدمی تھے ملے مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کو مل کر خاص طور پر ان کی missis جو تھی وہ اس زمانے میں ایک سونا چاندی پروگرام آیا کرتا تھا ٹی وی پہ تو سونا چاندی میں وہ جو لڑکی تھی شیبہ نام تھا ان کا تو ان کی resemblance اس لڑکی سے بہت زیادہ تھی ان کی missis کی تو آئی ملی اور اتنے اخلاق کے ساتھ اس لڑکی نے کہا آکے کہ ڈاکٹ صاحب آپ کو کوئی چیز چاہیے اس نے ہم نے برتن لا کے دیئے کچھ اور چیزیں لا کے دیں ہمیں وہ نیچے رہ رہے تھے ہمیں ہر طریقے سے اس لڑکی نے اور میں نے نائلہ سے کہا میں نے کہا بلکل وہ لگتی نہیں ہے سونا چاندی والی لڑکی دو جی ابھی ہمیں رہتے ہوئے وہاں پہ چار پانچ دن ہفتہ ہوا تھا ہم لوگ بمشکل سیٹل ہوئے تھے وہاں پر یہ نیچے سے شور غوغہ تو کچھ سنائی دیا اور اس کے بعد ہمارے دروازے پہ اوپر والی سٹوری پہ آکے زور 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 سے وہ لڑکی دروازہ پیٹ رہی تھی مجھے بچا لو مجھے بچا لو میں نے دیکھا اس کا موں ہٹا ہوا ہے آنکھ کالی ہوئی ہوئی ہے یعنی بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں بری ہاتھ اور پیچھے سے ایک آدمی ہے جو میری آواز سنکے میں دروازہ کھولتے تو میری ایک فطرت ہے میں للکار کے بات کرتا ہوں ایسے موقعوں پہ تو میں نے بہت زور سے للکارا میرا باڈی جسم بڑا ہے میں ہمیشہ سے اس چیز کا تھوڑا اڈوانٹیج مجھ کو رہا ہے تو میں نے اس آدمی کو للکارا اور میں نے سمجھا کہ کچھ ہی آدمی نے اس پر حملہ کیا ہے تو میں اس بی بی کو اندر لے گیا نائلہ نے اس کو ساتھ لے گئی میں یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کا مارنے والا اور مجھ پر ایک لرزہ کپ کپ ہی تاری ہو گیا اس عورت کا لرزہ دیکھ کر شی واس شیکنگ جیسے ایک پتہ ہلتا ہے اور یہ اوف میرے سے تو پھر رہا نہیں گیا وہ جو عام ہمارے ہاں عقیدہ ہے نا کہ جی میاں بی بی کا معاملہ ہے اس کے اندر اوپر پردہ ڈالو نہیں میں نے میرے اندر فطرت کا تقاضہ اور یہاں امریکہ میں بھی میں نے دیکھا کہ as soon as you hear anything violence وہ پھر آپ کا میاں بی بی کا معاملہ نہیں رہتا وہ سارے معاشرے کا معاملہ بن جاتا ہے اسی وقت میں نے ڈاکٹر بکائی صاحب کو فون کیا میں نے کہا this is what it is آگے سے انہوں نے جو کہا وہ یہی تھا کہ یہ فلان یہی کرتا ہے یہ نشا کرتا ہے پیتا ہے اور اس کے بعد اس کو چڑ جاتی ہے تو وہ یہ کرتا ہے میں نے کہا جی اس کو چڑ گئی ہے یہ جو کچھ بھی ہے i want you to come here and help this girl because i am new in in karachi helper تو ڈاکٹر بکائی صاحب آئے ان کی بیگم صاحبہ آئیں وہ دونوں میاں بی بی رات گئے آئے اس عورت کو بچی کو سنبھالا تو یہ میرا پہلا experience تھا direct first hand کسی عورت کے ساتھ domestic violence کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرد کی پرورش اور تربیت بیٹی ماں کرتی ہے اور میں اپنی زندگی کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ میری ماں نے جس انداز سے میری پرورش کی تھی دیکھیں میری شادی جیسے typical ہوتی ہے arranged marriage تھی میرے والد صاحب کے دوست تھے best friend تھے ساری زندگی کے اور میرے والد صاحب نے کہا کہ جی بیٹا ان کا نام چودری کمردین ہے اور پاکستان آرمی medical core اس major کے character کی قسمیں کھاتی ہے اور اس کی integrity کی قسمیں کھاتی ہے اور تو نے بھی اس کی بیٹی کو دیکھا ہوا ہے اور کیا تو میں نے کہا جی میں تو بچپن میں دیکھا تھا جس وقت وہ نودہ سال کے تھے مشرقی پاکستان میں وہ میں دس گیارہ سال کا تھا وہ آٹھ نو سال کی تھی میں نے تو اس کے بعد فاہ anyhow ہمارا رشتہ ہوا اب وہ اتنی پیاری میری شادی ہو گئی میرے والد صاحب کی دولت ٹھیک ہے جی ورنہ میں اکثر کہتا ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ میرے میرے اندر وہ ایسی چیز وہ جو عشق محبت کرنے والی چیز ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ وہ i didn't have that thing میرے اندر کہ کسی لڑکی کے ساتھ میں بات کروں اور جا کر پھر اس سے وعدہ کروں یا پیار کیونکہ مجھے تو اپنی کمائیگی کا احساس تھا کہ میں کس basis پر وعدہ کروں کسی کے ساتھ میں تو روزانہ صبح اپنی موٹر سائیکل پہ پٹرول ڈالوانے کے لیے بھی ہر چار دن بعد اپنے باپ سے پیسے مانتا ہوں so i didn't even have that kind of a thing کہ میں نے کسی کے ساتھ یہ کرنا تو anyhow جب نائلہ کے ساتھ اتنی اور اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنی پیاری اور اتنی اچھی بات کرنے والی تو جس وقت ہم اپنا ہنیمون کر رہے تھے تو میری امی نے آ کر ہمارے کمرے میں یعنی دو چار دن کے بعد وہ تشریف لائیں بیٹھے تھے میرے ابا بھی اور یہ ہمارے گھر میں میرے ابا تھوڑا breaking the ice کے لیے کہتے تھے کہ تاش کھیلتے ہیں اور سویپ تاش واش کھیلتے ہیں تو نائلہ سے پوچھا تمہیں آتی ہے اور اس نے کہا جی مجھے کیا آتی نہیں ہے آپ کھیلیں تو صحیح میرے ساتھ اس کے بعد تاش واش ہونے لگی تو اتنا فرنڈلی سا محول ہمارے تین چار دنوں میں گھر میں بن گیا بی بی نائلہ کے ساتھ تو میری ماں نے مجھ سے کہا میری بہنوں کے سامنے کہ بہت اچھی ہے نا میں کہا امی ایڈی چنگی ہے اے خود یہ دو چائی دیا نے دیکھیں میری ماں نے اس کے بعد جو میری بیزتی کی اور جو نائلہ کو بلا کر کہا کہتا ہے کہ یہ جملہ تم نے سنائے کیا کہا ہے تو نائلہ نے آگے سے کہا وہ تو ہسنے لگ گئی نئی دولن تھی نائلہ کو اور آج بھی نائلہ ذکر کرتی ہیں کہ this was your mother میری اتنی عزت ہوئی ان کے لیے دل میں میری ماں نے نائلہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا نائلہ اس کے موں پر ابھی کہو مجھے بھی دو خامد چاہیے تمہارے جیسے کہو اسے میں تو اتنا شرمایا کہو اسے tell him that my mother was a strict lady ان معاملات میں discipline کے معاملے میں اور جیسے پاکستان کے نوجوان گھر میں مزاق بدتمیزی کرتے ہیں یہ بات ماں نے کہا بیٹا کبھی مزاق سے بھی نہیں کہنی کبھی you do not have to say this even in a joke so میں نے سبق سیکھا تو بیٹی یہ غیرت یہ چیزیں یہ تربیت ماں باپ کرتے ہیں ہمیں اپنے ورثے میں جو کچھ ملی یہ چیزیں یہی چیزیں بڑی important ہیں this is the kind of leadership i want to give to پاکستان کہ یہ چیزیں یہاں امریکہ میں میں نے دیکھی ہیں یہ principles جی فرمائیے آپ کچھ کہنے لگی تھی یہی چیز ابھی تھوڑی در پہلے آپ سے میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پر نظام کو proper کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں جو قانون ہے وہ اس میں کوئی سکم ابھی ایسیش نہیں ہے خواتین کے حوالے سے اصل میں یہ ہمارے ہاں کا مرد educate نہیں ہے accordingly جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ماں تربیت کرتی ہے تو ہمارے ہاں ابھی عورت اس طرح سے educate نہیں ہے یہاں پہ dominant ایک attitude چل رہا ہے کہ عورت کو ہمیشہ سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا تم آدھی روٹی کھا لو بھائی کو پوری دینی ہے تو ہمارے ہاں عورت ہمیشہ ہی سے اپنی بیٹی کا استحصال کر دیتی ہے بیٹے کو تو یہ training یہ grooming ابھی education کی ضرورت ہے جب education کا نظام proper ہوگا ہمارے ہاں unfortunately وڈیرا سسٹم ابھی بھی موجود ہے ہمارے ہاں چودری جو ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں یہ جو طبقاتی تقسیم ہے جب تک یہاں پہ ہم لوگ equality نہیں لے کی آئیں گے اس وقت تک جو ہے وہ یہ جو ہےنا ہمیں disbalance دکھائی جو ہےنا صورتحال دیتی رہے گی تو اصل میں education کی ضرورت ہے وہ definitely media اپنا کردار ادا کرتا ہے being a mother میں اپنا کردار ادا کریں آپ اپنا role play کر رہے تو جب تک ہم education کوئی system کو ٹھیک نہیں کریں گے اس حصے میں ایسا ہی چلتا رہے گا تو education میرے point of view سے وہ بہت ضروری ہے بیٹھی education دینے والی جو source ہے وہ most important ہوتی ہے جسے رشد کہتے ہیں رشد کی جب تک حکومت نہیں ہوگی رشد کی حکومت رشد کہتے ہیں رشد علم اور اس کے بعد علم کے ساتھ integrity character حسن انسانی کی ساری خوبیاں آپ جمع کریں تو جب جا کر جو پیکر تیار ہوتا ہے اسے راشد کہتے ہیں رشد کہتے ہیں یہ لفظ صرف اور صرف عربی زبان میں آپ کو ملیں گے اتنی richness ہے اس زبان میں آہ تو رشد کی حکومت جس سے آپ خلفاء راشدین اور یہ بولتے ہیں یہ رشد کی حکومت ہمارے پاس تو بیٹی بہترین models موجود ہیں تصور موجود ہیں اس میں کسی دوسری سمت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس قوم کے پاس کس 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 کا ذکر کروں جس قوم کے پاس عمر فاروق کی صیرت موجود ہے وہ تو دوسری طرف اسے دنیا کہ کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جنہوں نے جنہوں نے عمر فاروق کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کیا ہے میں نے میرا تعلق بیٹی ایک شیعہ گھر سے ہے جہاں پر جہالت کی اپنی انتہا تھی اور طالب علمی کے زمانے میں میں نے جب بہت کتابیں پڑھتا تھا تو اس زمانے میں ایک کتاب شاہکار رسالت حضرت عمر فاروق کی زندگی کے بارے میں کتاب غلام محمد پرویش صاحب کی پڑھی پڑھی کیا تھی میں نے چھرا لی وہ کتاب اصل میں منو بھائی کے پاس آئی تھی منو بھائی جو میرے دوستیں امروز میں کام کرتے تھے تو ان کے پاس کیونکہ ان کے پاس کتابیں آتی تھیں وہ اخبار میں تفسرہ وہ بک ریویو وغیرہ لکھتے تھے تو میں نے وہ کتاب دیکھی کافی ساری تو میں نے وہاں ان کے دفتر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لی اس کے بعد میں چھرا لی مار لی بعد میں منو جی مجھے کہتے رہے یارو کتاب سی تو لے گئے میں کہا آخو جی میں لے گئے اور میں دینی نہیں تو سی اور جا کے خرید دو تو وہ شہکار رسالت وہ کتاب اس کو پڑ پڑ کر جو میں میں نے عظمت انسانی اور لیڈرشپ کو جانا ہے کہ وہ کیا تھے اور کیا تھے اور خاص طور پر ایک شیعہ گھر سے آئے ہوئے جہاں کیونکہ ہمیں تو آپ کو معلوم ہے انڈاکٹرنیٹ جو واحیات چیزیں کی جاتی ہیں اسلام کی تاریخ جس انداز سے پڑھائی جاتی ہے اور جو بھونڈی تاریخ تیار کی گئی تھی ایران میں تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں عقیدت تصور ختم ہی ہو جائے اپنے لیڈرز کے بارے میں بیٹی یہاں میں ایک بات آپ کو چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے یہاں امریکہ میں پریزیڈنٹس ڈے منایا گیا یہاں ہر سال جو چھٹیاں ہوتی ہیں تیرہ چھٹیاں ہوتی ہیں نیشنل چھٹیاں امریکہ میں اس میں ایک چھٹی کا نام ہے پریزیڈنٹس ڈے اس میں کسی پریزیڈنٹ کا نکر نہیں جتنے بھی امریکہ کے صدر گزرے ہیں ان سب کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں عزت کے ساتھ اور کیسے یعنی گھروں کے باہر جہاں ایک ایک امریکی جھنڈا لگا ہوا ہے وہاں لوگوں نے چار چار چھے چھے جھنڈے لے رہا ہوتے ہیں اور ہمارے جس نیبر ہورڈ میں میں آپ آیا ہوں میں تو پہلے ایک اور واسکوں میں رہتا تھا جو ایک دہات ہے لیکن وہ چونکہ میری ورک پلیس کے پاس تھا تو میں یہاں موف کیا ہوں بیکرس فیلڈ تو نائلہ کہتی ہے باہر تو دیکھو جھنڈے ہی جھنڈے یعنی جو قوم اتنی عزت کرتی ہے اپنے پریزیڈنٹس کی اپنے لیڈرز کی یہ جو آپ کے ہاں لفظ قرآن کریم میں بھی بولا جاتا ہے نا اولیاء جیسے کہتے ہیں اولیاء ولی یہ عربی زبان کا لفظ اصل میں اس کی اوریجنز آرمائک ہیں ولی کہتے ہیں لیڈر کو یہ جو اولیاء اللہ تھے وہ اس حکومت کے جو لیڈرز تھے ان کا ذکر ہے یہ جو اولیاء اللہ ہیں حکومت الہیہ جو اللہ کی حکومت ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کے لیڈرز تو وہ ٹریڈیشن جو ہماری تھی جنہیں سیلیبریٹ کرتے تھے اس ٹریڈیشن کو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں آپ اگر صرف پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر لیڈر کے بارے میں فلانا چور فلانا کتا فلانا اے فلانا او فلانا یہ فلانا یہ وہ لوگ ہیں ان سے آپ ملے بھی کبھی نہیں اور آپ کے ہاں سیاست جو ہے ساری کی ساری اسی چیز پہ ہے کہ آپ یہ بیان کریں کہ جی فلان جڑا تھا وہ یہ تھا فلان ایسا تھا اور میں ایسا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے ہاں ڈیبیٹس لیڈر کے اوپر کروائی نہیں جاتی امریکہ میں ہم لیڈر کی سیلیکشن کرتے ہیں ایک چیز میرے مائنڈ میں ایم ویری ساری کہ وہ پھر میرے ذہن سے نکل جائے گا ابھی آپ بات کر رہے ہیں ہم چونکہ خواتین کی حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں تو ابھی آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں اور پریزیڈنسی جو آپ نے سلسلہ بتایا امریکہ میں موجود ہے ہمارے ہاں دو خواتین پولیٹکس میں بہت پراملنٹ دکھائی دیتی ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہمیں نظر آتی ہیں فاتیمہ جنا ایک ہمیں دکھائی دیتی ہیں بینظر بھٹو دونوں خواتین ایک پاکستان کو بنانے میں قیدازم کے ساتھ ساتھ تھی اور انہوں نے فل ایفرٹس جس طرح سے انہوں نے دیکھے حالات وہ شاید کوئی اور خاتون نہیں دیکھ سکی ہوں گی اور بینظر صاحبہ ان کا ایک اپنا ویژن تھا ایک اپنے پلیٹ فارم سے وہ آئی تھی اور ایک خاتون تھی میرا خیال ہے کہ کسی بھی مسلم ورڈ کی پہلی خاتون تھی جو پرائی منسٹر تھی تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ابھی آپ جو کہنا کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کو گالم گلوچ کی جاتی ہے تو ایک خاتون ہونے کے ناتے ابھی بھی ہمارے ہاں ایک تھرڈ ویمن جو ہم دکھائی دے رہی ہیں مجم نواز کا میں ذکر کروں گی کہ وہی کلچر جس کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو عورت کے حوالے سے پولٹکس میں اگر ہم لوگ یہ طرز عمل اپناتے تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے بیٹی میں کسی مریم نواز کو نہیں جانتا میں کسی سنیے میں کسی فاطمہ جنہ کو نہیں جانتا میں کسی بے نظیر کو نہیں جانتا میرے سامنے نصرین بیٹھی ہے میں حال میں جیتا ہوں میں لمحے کا آدمی ہوں میں نے کبھی پیچھے مڑ کر کسی چیز کو نہیں دیکھا میں میرا زندگی کا مشن ہے جسے کہتے ہیں وطواسو بالحق کے وطواسو بالصبر حق ٹروت کو ایک سپورٹ کرو اس سے نظام قائم ہوتا ہے میرے سامنے بیٹی آپ ہو فیوچر لیڈر فور پاکستان i want you to understand that take that responsibility یہ responsibility بیٹی آسان نہیں ہوتی لوگ شرک کرتے ہیں عورت پیچھے ہٹتی ہے آپ حق ادا نہیں کر رہی you are representing the voice of thousands of women میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ تحریک یہ پچھلے پچھلے چودہ پندرہ سال کی یہ تحریک ہے بلکہ میں پیچھے کیا جا کے آپ کو بیان کروں یہاں شالمہ ریڈیو کے ذریعے سے میں نے قرآن کریم کے خطبات دینے شروع کیے کہ دیکھو ظالموں اصل اسلام کچھ اور تھا یہی خطبات تھے میرے گھنٹے گھنٹے بھر کے لوگ سنتے تھے بات چروعی لیکن آج تک کسی عورت نے چاند عورتیں ہیں ہماری تحریک میں جنہوں نے جرت کی آئیں آ کے بات کی لیکن جس خوشن خوبی کے ساتھ نصرین آپ بات کر رہے ہو اس معاملے میں میں کسی کو پوٹ ڈاؤن نہیں کر رہا ہمارے ساتھ بہت اچھی خواتین رہیں نسیم اسرار صاحبہ جو جنرل سیکریٹری ہیں اس کی جنت پاکستان کارپریشن کی یونائٹیڈ سیٹس آف امریکہ کی نسیم اسرار صاحبہ اس سے پہلے ڈاکٹر مونہ داور جو ہندو تھیں اور مونہ کماری داور she was the founder secretary آف جنت پاکستان کارپریشن ہماری مطلب family friendship ہے ان کے ساتھ پچھلے یعنی ان کی وفات سے پہلے کو پچیس سال پیچھے آپ چلے جائیں تو ایک family relationship تھی تو ہم نے found کی تو اس سارے دور کے بعد اب جو next stage پہ ہم آ رہے ہیں اور آپ پاکستان میں ہیں بیٹی میں آپ کی جرت کو سلام کرتا ہوں اسر اسلام وہ آدمی ہے کہ میرے عزیز اور رشتہ دار اس کمرے سے اٹھوا لیے جاتے تھے جہاں میں روشنی کی بات کرتا تھا this was the state of affairs میں نے اس اس persecution کو endure کیا ہے اپنی ساری life میں میں نے اور میری مرہومہ بہن جس کا انتقال ہو گیا شہناز نام تھا اس کا اس persecution کو میں نے endure کیا اس لیے کہ میرے چچا اور رشتہ دار جب کبھی مجھے بلاتے میں اپنے گھر جاتا کھانا وانا کھانے میں نے تو قرآن جید سے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں بھی ایک لمحاج ضائع نہیں کرتے تھے کہ جہاں کہیں کسی قیدی سے بات ہوتی ان سے نظام اللہ کا پیغام باہر بھجواتے اور جو کہ یہ ہے solution تو میں جہاں پہ بھی بیٹھا جس جگہ بیٹھا یہ شالمہ ریڈیو تو ایک ایک جسے کہتے ہیں ایک چیز تھی جہاں پہ بھی میں کسی محفل میں بلایا گیا پاکستانیوں کی محفل میں یہاں امریکہ میں روشنی کی بات کرتا ہوں اور میری بیوی کا بھلا ہو کہ ہمیشہ وہ ایک یہاں پہ بھی رکھا ہوگا ایک ریکارڈر رکھتی ہیں جو بڑا sophisticated سے ان کا ریکارڈر جو کہتی ہیں اثر اس کو ریکارڈ کر لو تاکہ لوگوں کو بعد میں نہ سنانا پڑے آپ کو آپ ایسی بات کرتی ہیں وہ ریکارڈ کرتی ہیں سو میں یہ بات ہر جگہ بیان کرتا تھا خود میرے ساتھ جو persecution تھی جب میں بات کرتا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں میں تضحیق کے ساتھ بات کرتا تھا ہستا تھا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بدھ توڑے تھے تضحیق کے ساتھ ہی توڑے تھے کہ انہوں نے کہا تھا اس سے پوچھو اسے تم خدا مانتے ہو کتنا حسین انداز ہے قرآن کا یہ قصہ سنانے کا کہ unless جو غلط ideology ہے اس کو you associate it with guilt and shame غلط بات کو جو اس کو جب تک آپ شرم نہیں دلاوگے کہ دیکھو اس وقت تک وہ مسئلہ eradicate نہیں ہوتا جیسے آپ کا بچہ ہی ہے چھوٹا وہ پشاپ کر دیتا ہے رات کو تو اس کو eradicate کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دکھائیں بیٹا you could have gotten up یہ دیکھو یہ bed کے اوپر تم نے کیا کیا وہ بیٹا تھوڑا سارا اس کو شرم آتی ہے عام طور پہ یہ bed wetting کا ذکر ہو رہا ہے it is a sign of childhood depression جو بچے بچپن میں depressed ہوتے ہیں depression کا شکار ہوتے ہیں یہ اس کا ایک sign ہے وہ ڈیفائنٹ ہوتے ہیں آگ لگاتے ہیں fire setting activity چوری چکاری اور اس کے بعد رات کو بستر پہ چچو کرنا so آپ اس کو eradicate کیسے کرتے ہو by associating with it with guilt and shame اسی طرح سے کوئی بچہ چوری کر کے آتا ہے گھر آتا ہے آپ اس کو associated with guilt and shame اب کئی لوگ market کرتے ہیں کہتے ہیں بچے کو ماریں اس بات کے اوپر بچے کو سزا دیں بچے کو یہ کریں these are all um uneducated wrongful efforts on our part کہ ہم جو کرتے ہیں یعنی اصل چیز اور انسان تو بشر ہے they will do wrong غلطی تو ہم کریں گے لیکن ہر وہ غلط سوچ جو ہے اس کو associate کرنا with guilt and shame کہ پاکستانیوں کو شرم آئے اہل دنیا کو شرم آئے ان باتوں پر وہ منظر عام پر آئیں سامنے آئیں اس سے eradication ہوتی ہے عورت کا بھی مسئلہ بیٹی یہی ہے کہ عورت جب abuse ہوتی ہے کسی بھی گھر میں وہ اس کو جو پٹی پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی عورت اور مرد کا رشتہ تو لباس کا ہے یعنی اور گھر کی بات گھر سے باہر نہ نکلے اور وہ عورت گھر کی بات گھر سے باہر نہیں کرتی مر جاتی ہے مر جاتی ہے عورت کو یہ جرت دینا کہ تم کھڑی ہو stand up for your right یہ میرے سے پوچھیں یا نائلہ سے پوچھیں جو ہم directly ان کاموں میں اپنی community کے ساتھ involved رہے ہیں کہ لاکھ آپ یعنی لاکھ آپ کوشش کر لو بڑی ہی کوئی عورت ہوگی جو واقعتاً اپنا حق کا stand لے سکتی ہو یہاں امریکہ میں situation بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں طلاق ہونے کے بعد immediately instantly جو جج کا فیصلہ ہوتا ہے property fifty percent ہو جاتی ہے اگر گھر میں دس دیکھ چیئے ہیں تو پانچ اس کی پانچ آپ کی اگر گھر میں یہ everything is divided اور اس deviant سے پہلے عدالت میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو discovery کہتے ہیں court کا order ملتا ہے آہ شوہر کو کہ آپ اپنی سارے جو بھی آپ کے اساسیں ہیں ان کے بارے میں سچ بولیں آہ سچ بولیں آہ تو سچ اس شوہر نہیں بولتے جھوٹ بولتے اب اس کو اگر ایک بار عدالت کو یہ پتہ لگ جائے جس کو پرجری کہتے ہیں امریکہ کی عدالت میں اس کے بعد ایک بار پتہ لگ جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اس جھوٹ کے basis پر اس کی ساری گواہی خارج ہو جاتی ہے everything اور دوسری چیز جو امریکہ کے اندر عورت کے حقوق کے بارے میں ہے کسی بھی کسی بھی کوٹ میں عورت کا اگر affair ہو گیا ہے تو وہ اس کا آپ ذکر نہیں کر سکتے divorce کے سلو یعنی no fault divorce کہتے ہیں اسے کہ اس میں آپ کسی fault کا ذکر نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ اس کا نعوذ باللہ وہ تو جیسے پاکستان میں لفظ بولتے ہیں مجھے لفظ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے you understand so عورت یہ ہے وہ ہے so یہ الفاظ بیٹی یہاں امریکہ میں you can't even utter لیکن کیا یہاں امریکہ میں عورت کو حقوق مل جاتے ہیں ایسے no that doesn't happen a woman still has to fight وہ کہتے ہیں نا جو یہ سسینا لرائی تے پونو کی کرے گا وہ کتنا اچھا محاورہ ہے she has to fight so اس کو آپ support کرو اس کے fight میں اس کے حصے میں تو عورت مارچ اور اس سلسلے میں یہ education بڑی اہم ہے خاص طور پر ڈی education یہ پردہ پوشی کے بارے میں کہ جی پردہ ڈال دو اس بات پر بات نہ کرو سر یہاں پہ وہی بات بار بار education کیوری ہے میرا کچھ ایسی خواتین سے واسطہ پڑا ایک ایسے ادارے سے جہاں پہ خواتین کو protect کیا جاتا تھا میری اس ادارے کی جو authority تھی ان سے بات ہوئی کہ انہوں نے جو کس سے سنائے مجھے اس میں بات نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خواتین اس طرح سے آتی تھی کہ خون نکل رہا ہے اور برے حالات ہے ان کے مار کھا کے آتی تھی بچے ساتھ لے کے آتی تھی اس طرح سے کسی کے پاؤں میں جوتی ہے کسی کے پاؤں میں نہیں ہے مطلب جس خلیے میں تھی سام ٹائم بغیر دپٹے کے وہ بچاری گھر سے نکل آتی تھی کہ اس خلیے میں آتی تھی وہ ہمارے پاس اور ہم ان کا وہ مرہم پٹی کرنا ان کو سنبھالنا ان کو سیکلوجیکل ہم ڈیل کرتی تھی چار مہینے ہمارے پاس رہی دو مہینے رہیں پھر کہتے ہیں باد جی میری صلات راضی میں کارجان ہے تو ہمارے ہاں عورت جو ہے وہ پتہ نہیں کس منٹل سٹیٹ میں آ جاتی ہے کہ میں اپنے مرد کے بغیر نامکمل ہوں میرے بچے نامکمل ہیں اور اس کی وجہ ہمارا قانون بھی ہو سکتا ہے ابھی آپ نے جس قانون کے ذکر کی امریکہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بھی عورت طلاق لینا نہیں چاہتی ہے وہ پستی رہتی ہے وہ طلاق نہیں لیتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بعد میں میرے بچوں کے ساتھ جو ہے معاشرہ بہت برا سلوک کرے گا میرے بچے جو ہیں وہ محروم کر دیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروٹیکشن ان کو نہیں ملے گی ان کی ایڈوکیشن کے پرابلمز آ جائیں گے ان کی صحت کے پرابلمز آیں گے میں اکیلے ٹیکل نہیں کر سکوں گی مجھے معاشرہ جو ہے وہ گالی دے گا مجھے طلاق یافتہ بولے گا مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ عورت پھر یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کی مار کھالو یہ بہتر ہے بجائے یہ کہ میں کسی کے در پہ جا کے پڑی رہوں تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے میں نے اسلامی نظام کو جب ڈیفائن کیا تھا تو میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر پاکستان کی عورتیں ساری کی ساری ان کو آپ یہ سٹیٹس دے دیں کہ آپ کو گورنمنٹ تنخواہ دے گی ویجز دے گی اور آپ کی ہر چیز کی نگے بانی کرے گی یو بی ٹیکن کیر آف جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلام نے ہر عورت کو یہ حق دیا تھا عجر غیر ممنون کہ جو تمہیں کسی کا ممنون نہیں ہونا پڑے گا جو ویجز تمہیں ملیں گی نہ کسی شہر کے ذریعے سے ملیں گی یہاں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے امریکہ میں جو سوشل سیکیورٹی بینیفٹس ملتے ہیں وہ ہزمنٹ کے ذریعے سے نہیں ملتے ہاں ایسا کرتی ہے ہماری حکومت کہ ہزمنٹ کی تنخواہ جس بینک میں جاتی ہے وہ فوراں گارنش ہوتی ہے یعنی آپ کو کٹ جاتی ہے کٹنے کے بعد ہزمنٹ کو ملتی ہے اس کی ویجز عورت اور عورت کے بچوں کا حق اسی وقت مل جاتا ہے عجر غیر ممنون شی گیٹس ہر شیئر جی اگر اگر اور میں یہ بات بابانگ دوھل کہہ رہا ہوں جتنی بھی شادی شدہ عورتوں کو دیکھا ہے ان گزشتہ جتنی بھی زندگی گزاری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپشن عورت کو اس بات کی دی جائے کہ تمہیں تمہارے گھر بھی ملے گا ویجز بھی ملیں گی تنخواہ بھی ملے گی نائنٹی سے زیادہ پرسنٹ عورت اس شوہر کے ساتھ نہیں رہے they will not stay with this monster اچھا سر ایک چیز اور بہت سنسٹیو بہت سنسٹیو ہمارے ہاں یہی جو تقسیم ہے نائنصافی جو ہوتی ہے خاص طور سے خواتین کے حوالے سے جب کوئی بھی میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گی کوئی بھی ریزن رہی ہو جب ایک عورت اکیلی رہ جاتی ہے تو وہ میں بین ویمن مجھے زیب نہیں مطلب میں نہیں وہ لحظ بولنا چاہیے مجھ سے ادا نہیں ہو رہے ہیں کہ ایک عورت خود کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے ایسی صورت میں ہمارے ہاں اور اس کو عورت کو مرد ہی مجبور کرتا ہے اگر عورت مارکٹ میں بیٹھ جاتی ہے تو مرد جاتا ہے عورت مجبور ہو کے بیٹھ ہی ہے تو ہمارے ہاں اس جو رویے کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں یہ اتنی بڑی لانت ہے اس معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ عورت مجبور ہو جاتی ہے اتنا مجبور ہو جاتی ہے کہ پھر نہ تو اس کو کوئی اکسپٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے نہ اس کی اصلاح کے لیے تیار ہوتا ہے کوئی ایسے میں معاشرہ ہم پھر کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے ہمارا مرد خراب ہو رہا ہے ہماری عورتیں ایسی عورتوں میں بھی کٹیگریز آ جاتی ہیں تو ایسی عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے بیٹی چند ایک نفسیاتی مسائل ہیں پہلے تو جواب میں کلیر دو ٹوک دوں علاج اس کا سلطانی نظام ہے جس کو جس کا علم اٹھا کے میں اٹھاؤں میری آواز بہت چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن میں نے اقبال کی ایک نظم بارش کا جو کترہ ہے اس نظم سے سبق حاصل کیا تھا کہ کترے کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور سامنے سمندر ہوتا ہے اس کے پاس وہ کچھ نہیں ہوتا جو ایک کترے کے پاس ہوتا ہے کترے کے پاس ہمت ہوتی ہے وہ برستا ہے سمندر کے پاس وہ ہمت نہیں ہوتی میں اس بے ہمتی کے باوجود کے میرے پاس کچھ نہیں آئے روز کہ یہ ہے سلطانی نظام جو نیشن وائیڈ آپ کو قائم کرنا ہے بہترین سلطانی نظام اور کچھ نہیں ہے اسی مارشاللہ کو کہتے ہیں جس میں سارے سیاستدان ختم ہو جاتے ہیں ساری لیڈرشپ نام نہاد یہ جو آپ کے جن کو قرآن مجید میں الملا کہتے ہیں قوم کے ملاقال الملا لیڈرز یہ کہتے ہیں یہ جو ٹھیکے دار بنے ہوئے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا کلا کما جیسے کیا تھا I will do that to answer your question question how will this happen that is my commitment that is what I want to do اور یہ کیسے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پہلوں ہیں زندگی کے یعنی he taught the law انہوں نے قانون سکھایا اور اس کے بعد والحکمہ حکومت statesmanship کے سارے قوانین قوم کو اگاہ کیے اس کے علاوہ نافذ کیا کیا چیز فرکان فرکان کہتے ہیں secularism مذہب کی اور اس کے درمیان جو فرق ہے کہ مذہب ایک private معاملہ ہے لوگوں کا وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے پوجا پارٹ لیکن جیسے ایک privacy ہے تمہاری privacy privacy کہتے ہیں وہ جو آپ bathroom میں جا کے کرتے ہیں bathroom میں جاتے ہیں آپ گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہو کے پشاب کرتے ہیں یہ جیسے بھی this is your privacy دروازہ بند ہے مذہب ایک private معاملہ ہوتا ہے یہاں امریکہ میں بھی we don't know یہاں پر اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں میرے گھر کے پاس یہاں پر church ہے وہ کیا مجال ہے وہاں کے loudspeaker کی کوئی آواز بھی آ جائے یا پتہ لگے کہ کیا ہے یا کون وہاں پہ خطبہ دے رہا ہے یا what they are doing this privacy یہ important چیز ہے ہم نے loudspeaker کے اوپر جہالت کو دنیا کی واحد قوم جس نے loudspeakerوں پر اس جہالت کو پھیلایا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور آپ دیکھتے جائیں کیسے آپ جا کر یہ تو جب tape recorder آئے ہیں میں جب پاکستان سے نکلا تھا بیٹی کراچی رات کے وقت پڑھنا میں پڑھ رہا تھا اپنے exams کے لیے تو اتنا شور اتنا شور اور loudspeaker باندین ہو میں آکے یا اللہ اس مولوی نہیں جا کے ویکھا تھے صحیح کہ کس وقت ایک کر دا ہے مطلب اتنا fluent اتنا eloquent مولوی تو میں آواز کے پیچھے پیچھے چلتا گیا ست کے میں نے کہا اس سے میں منت کروں گا کہ آپ کی جو گفتگو ہے بند کینی امیجن وہاں پر کوئی نہیں تھا ایک مایک پڑا ہوا تھا اور tape recorder چل رہا تھا رات کے ایک بجے دو بجے تو میں نے پتہ ہے پھر کیا کیا حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جلتے ہوئے اس amplifier کے اوپر تھنڈا پانی پھینگا تو اس کے اندر سے spark نکلے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بدکدہ جو تھا اس کو اس کی آگ کو میں نے تھنڈا کر دیا اور اس کے بعد میں بڑے فخر کے ساتھ واپس آیا so these are things which people of Pakistan need to do یہ عمل ہمیں کرنا اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے ابھی آپ جسہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ خلف آراشدین کا بھی آپ نے ذکر کیا حضرت عمر کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو رویا کرتے تھے کہ درائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی بکری بھی بھوکی رہے گی تو مجھے اس کا جواب دینا ہے وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ situations وہ نہیں ہیں بہت بدل چکی ہیں تو آپ کس طرح سے اس نظام کو جو ہے وہ رائج کر سکتے ہیں کہ پوری سلطنت جو ہے اس میں ایک بکری بھی بھوکی نہیں رہے گی اور تو کہ حقوق کا حقوق کا لائے گا میں یہاں neighborhood نئے میں آیا ہوں اور یہ اتنے شریف لوگوں کی neighborhood ہے اتنے شریف لوگوں کی جہاں پہ میرا گھر ہے اور اس گھر کی ایک سڑک ہے اور آگے ایک کلڈے سیک ہے کلڈے سیک کہتے ہیں ایک بند سڑک ہے وہ آگے سے کہیں نہیں جاتی تو جہاں پہ اس سڑک پہ میرے دائیں جانب کوئی دس پندرہ گھر ہیں دس پندرہ گھر بائیں جانب ہیں اور آگے میرے میرے دوسری طرف جو ہیں تین چار گھر ہیں ایسے تو کل میں دیکھ رہا تھا پولیس کی کار آئی ہے گئی ہے پھیری ہے چکر لگایا ہے اور چلی گئی ہے دن دہارے میرا بیٹا یہاں امریکہ میں law enforcement میں کام کرتا ہے لس انجلس میں میں نے خود law enforcement کے ساتھ کام کیا ہے جا کر کیسے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم کیا تھا اس کا نام ایک جگہ پر بتایا گیا ہے سل سبیل سل سبیل یہ کہ وہ نظام وہ ہے جو سوال کرے گا یعنی آپ کی پولیس آپ کے مومنین آپ کے law enforcement officers گشت کرتے ہوئے جا کر پوچھیں گے is there a problem کیا کوئی مسئلہ ہے یہاں پر اسے کہتے ہیں سل سبیل کہ کوئی ہے جو یہاں بھوکا ہے آپ تک تو یہ جن لوگوں نے دجلہ کے کنارے اور کتے اور یہ وہ باتیں بیان کی ہیں وہ ایک عمر اکیلے نہیں تھے جو انہوں نے جماعت تیار کی تھی جو جا کر آپ دیکھیں وہ تو اس میں ہی رہی ہی رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے ہاں یعنی دنیا حیران ہے کہ یار یہ کیا چیز کی تھی اور اس چیز کا fundamental formula رسول کریم نے جو دیا تھا وہ یہ democracy جمہوریت کی ڈائن یہ اس کو ختم کرنا ہے یہ جو جمہوریت کی leadership ہے جس کا ذکر ہے قرآن کریم کی صورت ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کس طریقے سے کہا یہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے یہ system ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے تو یہ سیاسی جماعتیں جن کو احضاب کہتے ہیں جس پہ صورت بھی ہے الاحضاب حضب کہتے ہیں political party کو so احضاب کے ساتھ جو جنگ تھی political party کے ساتھ محمد عربی نے اس کو ختم کیا یہ ہے میرا mission and this is what i want to do اور اس میں مانے اس میں رکاوٹ صرف آپ پاکستان کے عوام جو سن رہے ہو کہ یہ ایک آدمی آپ سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے میرا اتباہ کرو follow me follow me and i will give you whatever you are asking for جیسے وہ کہتے ہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد یہ ہے وہ اسلامی نظام جس کی میں بات کرتا ہوں اور جس کی قرآن کریم بات کرتا ہے جسے آسمان کی آنکھ نے چودہ سو سال پہلے دیکھا تھا اور اب دوبارہ دیکھنے کی ہوا سے ساری انسانیت منتظر ہے اس نور کی اس نور کی اس روشنی کی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بجائے اس کے کہ ہم excuses بھریں کہ جی فلان ایک کارٹون بنائے اور جی کوئی کارٹون نہیں بنائے گا اور نوزو بللہ اور جن کتابوں میں یہ کارٹون کی کہانیاں لکھی ہو ہیں ان کو آگ لگانی ہے ہمیں we have to burn those books publicly and tell the world کہ یہ جھوٹ تو these are the things what we need to do یہ جو چار بیویوں والا اسلام ہم نے گھڑا ہوا ہے we need to tell the world کہ یہ پہچان نہیں ہے اسلام کی یہ یہ پہچان ہے اس مذہب کی کیونکہ کوئی بھی آدمی ایک عورت کے ہوتے ہوئے جیسے آپ آہ تو وادہو لا شریک جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ جی بیوی جو ہے آپ کی یا جو بھی آپ کے ساتھ ریلیشن سیپ ہوتے ہیں عورت تو کبھی کبھی کسی صورت برداشت کر ہی نہیں سکتی لیکن وہ کس آپریشن کے تحت وہ برداشت کرتی ایکنومک تو وہ اس پروسٹیچوشن میں آتی ہے جس پروسٹیچوشن کا نام ہم نے نکاح رکھ چھوڑا ہے وہ اس اور بہت ساری ایسی خواتین ہیں لڑکیاں ہیں جو میں ساتھ رابطہ کرتی ہیں بیٹی اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ you are the one who agreed to this marriage آپ نہیں جانا تھا کہ اس آدمی کی انگلستان میں ایک اور بیوی موجود ہے انگلینڈ میں تو وہ کیا ہوا تھا کہ جی وہ پاکستان آئے تھے تو بس ہمارے تو بڑا مسئلہ ہے نا تو ہم آپ کو پتہ ہے شاید بھی ہیں اور ہم جو ہیں تو کسی جگہ اور رشتہ نہیں ملتا تھا تو پھر میری امی نے کہا کہ بس یہ آیا ہوئے لڑکا تو اس کے ساتھ تو وہ بچاری جو تھا جھونک دی جاتی میں نے بیٹی I did this میں بھی اسی پاکستان کا یہ ایک فرد ہوں مجھے بھی تھا کہ جی میری بیٹیاں وہی جو جہالت میں پیچھے سے لے کے آیا تھا جہالت بیٹی جاتی نہیں ہے میرے بھی دماغ میں ایسی تھی کہ جی میری بیٹیاں اچھا پاکستانی لڑکا مسلمان پھر میں نے کہا یار کس سے میں بات کروں یعنی میں اپنی بچیوں کو اسی طرح سے بلی دے دوں جیسے میں نے اپنی دو بہنوں کو بلی دیئے اسلام مسلمان یہ کہتے کسے ہیں I have to play the lead میری دونوں بیٹیاں الحمدللہ الحمدللہ both married of their choice to white kids گورے لڑکے تھے ایک ان میں سے یعنی پندرہ سال تو یہاں پر تو سوال ہی پیدا نہیں اٹھا کہ جی آپ کلمہ پڑھ کر سناو اور یہ وہ these are all things ہم تو زندہ اس کلمے کے اندر زندہ ہیں جس کلمے کو لا الہ کہتے ہیں United States of America that is that is the fortress جو کھڑی ہے اسی اسی نظام کو جس نے قائم کیا ہے جو خیرن ناس کے سب سے آگے میں اس سے جا کر کہوں کہ تو کلمہ پڑھ کر سنا سو ایک بچے نے جو تو اسی طرح سے میری دوسری بیٹی ہے both my daughters are married to wonderful white gentlemen آج ان کی شادیوں کو پندرہ پندرہ سال ہوئے ہیں بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں I don't know but any ان کی relationships شادیاں یہ وہ ساری بچیاں ہیں میری آگے نواسیاں ہیں but the thing is we have to break this paradigm اور اس کے لیے آپ کو خود آگے بڑھنا پڑتا ہے آم جی رشتہ دار باقی لوگ جیسے کہتے ہیں آہ آئے انہیں سیدوں کے کی تو لمپ آئے آئے ہو ہائے اس نے یہ سب کا اپنا اپنا point of view ہے شادی بھی آسمانوں پہ جوڑے بنے ہوئے ہیں یا آپ دنیا پہ جہاں پہ ڈھونڈتے ہیں جو ابھی آپ کا جہاں پہ ہے یہ سب کا personal معاملہ ہے مذہب personal معاملہ جیسے کہ آپ پروگرام کے start میں بھی کہا تھا سب کا اپنا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے harmful نہیں ہونا that's it very good چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے ہمیں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے کیونکہ یہی انسانیت کی میراج ہے کہ آپ چلتے رہے میرے ایک استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی کو چلتے ہوئے پانی کی طرح ہونا چاہیے کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں بدبو پڑ جایا کرتی ہے اس سے بہت سے لوگ جائے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں زمین سے راب ہوتی ہے تو میں اسی دھرتی کی اسی زمین کی بیٹی ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں positivity کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تمام اخلافات بھلا کے کون شیعہ ہے کون سنی ہے کون ہندو ہے کون عیسائی ہے ہم لوگوں کو انسانیت جو ہے اس کو spread کرنا ہے باقی چیزوں پر بحث کرنا بعد کی بات ہوتی ہے جب آپ انسان اچھے بن جائیں گے تو پھر مذہب خود بخود آپ اس کے اوپر follow کرنا اس کو شروع کر دیتے ہیں آپ نے بہت اچھی مثال دی چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانی کی اور کھڑے جامد پانی کی اس پانی میں سرانڈ آتی ہے بو آتی ہے وہ جو پانی چل نہیں رہا ہوتا سرانڈ جسے کہتے نا اور وہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے بہت اس میں جو خوشبو آتی ہے تازگی اس تازگی کو عربی زبان میں طیب کہتے ہیں طیب فریش نئی چیز یہ جو کلمہ طیبہ ایک نئی آئیڈیالوجی دی تھی قربان جائیں قربان جائیں قربان جائیں جس نے یہ کلمہ طیبہ دیا انسانیت کو قربان جائیں کہ ایک فریش نئی آئیڈیالوجی دی کہ دنیا کی ساری حکومتیں انلافل ہیں ان کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے کہو میں نہیں مانتا لا الہ میں کسی حکومت کو کسی اتھارٹی کو نہیں مانتا الا اللہ سوائے اس کے جو اللہ کے قانون پر مبنی اتھارٹی ہے اس کے علاوہ آئی ڈیکلیئر ایوری گارمنٹ الیجٹیمیٹ نہیں مانتا اور محمد الرسول اللہ جن کو جن کو ہمیں کاش وہ یہ کلمہ دیتے کہ محمد تمہارا بادشاہ ہے عزلوں سے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ہم تو انہیں خدا ماننے کو تیار تھے وہ یعنی اتنی عظمت ہے اس انسان کی لیکن انہوں نے کیا کہا اب دوہو ورسول وہ لا گیور ہے وہ بھی غلام ہے اللہ کا وہ بھی اللہ کا تمہارا ایک گارمنٹ کا اسی گارمنٹ کا ایک سرونٹ ہے اور لا گیور ہے رسول رسول کہتے ہیں لا گیور کو قانون دینے والے کو ہمارے ہاں جیسے ایک ایک لیجسلیچر کا ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے تو یہ ان کی عظمت اس میں بیٹی پنہا ہے پاکستان کی عورت کی آزادی اس مقام کو پہچاننا میں نے اپنے خطبے کے ذریعے سے بھی عورت کے جلباب کے بارے میں جو انہوں نے الٹی باتیں پہ رہا رکھی ہیں کہ یہ عورتوں کو اوڑنیاں لے کر باہر نکلنا ہے اور یہ وہ اور ایسی ایسی خرافات باتیں بنا رکھی ہیں یہ کہ سب کا پرسنل معاملہ ہے اب جس معاشرے میں میں رہتی ہوں ابھی آج میں میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں خوات انہیں دپٹا نہیں عورا بٹ مجھے اچھا لگتا ہے میں لیتی ہوں تو یہ ایک پرسنل معاملہ آ جاتا ہے تو یہ دوروں طرح کی دور آئے ہیں جیسے آپ کے سر پہ ٹوپٹا ہے میرے سر پہ ٹوپی ہے this is my choice I am all for the choice اختیار ہے اس میں کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں اس فرق کے ساتھ کے اس بات کے اظہار کرنے پہ کہ جیسے ان کے پاس اظہار کے مایکروفون اور آڈیوز لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹیلیوین چینل پہ آکے بلا بات کرتے ہیں میرے بھی آزادی اور اظہار پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے I should also have the permission to propagate and tell کہ listen this is also another way of life یہ بھی ایک رستہ ہے زندگی گزارنے کا اور وہ تو اتنا آسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دی تھی کہ دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں اس قوم کا راستہ دکھا جن پر تو نے نیم تنکی ہے اور وہ راستہ دیکھنے کی چیز ہے دیکھنے کی چیز ہے آپ کے سامنے اس وقت جو اقوام عالم ہیں United States of America جو سرے فیرست ہے اور لیڈ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اقوام یورپ ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں پاکستان کے جتنے شہری ہیں وہ کہاں امیگریٹ کرنا چاہتے ہیں کہاں جانا چاہتے ہیں یہ فیس بوک یہ ویڈیو یہ سٹریم یارڈ آپ کے شلفوں کے اوپر پڑی ہوئی جتنی دوائیاں ہیں یعنی آپ کبھی جا کے فارمسی میں جا کے دیکھیں یہ جتنی بھی دوائیاں آپ اٹھاتے ہیں کوئی بھی دوائی یہ نئی دوائی آئی ہے جی یہ ٹریٹمنٹ ہے فلاں بیماری کا یہ نئی کریم آئی ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے ساری کی ساری جتنے چراغ ہیں اسی محفل United States of America سے آئے ہیں یہاں ریسرچ ہوتی ہے پھر اس ریسرچ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں جاپان والے چائنہ والے پھر وہ تصدیق کرتے ہیں کہتے ہیں بالکل ہم نے بھی اس چیز پر ریسرچ کی یہ جیسے کوویڈ تھا تو کوویڈ کی ویکسین تیار کرنا پھر یہ اتنا بڑا یہ پریشر پڑا اتنا بڑا پریشر تھا پاکستان پہ آئی سوری ورلڈ پہ کہ یار سوئے بیٹھے ہیں ہماری جو سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول ہے جو امریکہ امریکہ کا ایک جو ہیڈ انسٹیچوشن ہے ساری ہماری ریسرچ لیبارٹریز آسپیٹلز میں جتنی بھی ہیں they all come under that اور ہمارا یہ ایک سینٹرلائز سسٹم ہے ریسرچ کے بارے میں ایک بھی کیس جیسے مثال کے طور پر سیفلس کا ہوتا ہے یا کسی کسی ایسی خطرناک بیماری کا میں اگر اپنے کلینک میں اس کو دیکھتا ہوں وہ میں اس کو ریپورٹ کرتا ہوں وہ ریپورٹ ہو کے اس سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول میں فوراں پہنچتا ہے اور پھر جا کے یعنی ٹریٹمنٹ اس کا آتا ہے اور ٹریٹمنٹ ان فورس کیا جاتا ہے میرے جیسے ایک میرے والد صاحب تھے میرے والد صاحب کے چیسٹ ایکسٹرک کرایا انہوں نے ان کو کھانسی رہتی تھی چیسٹ ایکسٹرک کرایا اس پہ ان کے لنگ کے اوپر ایک سکار آیا اور اب اس کو انہوں نے کہا کہ ان کو کھانسی ہے یہ ہے ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کیا ٹی بی کا بیسلس نیگیٹیو آیا ہر ٹیسٹ کیا سو مچ سو کے پی سی آر کیا میرے ابا نے مجھے کہا اور وہ کہتے ہیں بیٹا یہ سکار میرا بہت بچپن کا ہے میں نے اسی سکار کے ساتھ پاکستان کی اولمپکس میں سو میٹر دوڑ دوڑی تھی اور میڈل جیتا تھا تو بیٹا مجھے کوئی ٹی بی نہیں ہے آپ ان کو سمجھائیں کینی یو امیجن کسی نے میری نہیں سنی ان کی ہیلتھ کیئر ورکر آتی تھی گھر میں آکے اپنی آنکھوں کے سامنے کہتی تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ ٹی بی کا ٹریٹمنٹ اس پی سی آر ان کی ریپورٹ جو تھی یہاں سے ڈینور گئی ڈینور کی لیبارٹری سے وہ ریپورٹ آئی کہ جی یہ ٹبرکلوسس نہیں ہے ان کو سو بیسیکلی اس انداز سے یہ زندہ قومیں کام کرتی ہیں بیماریوں کے بارے میں ریسرچ کرتی ہیں تحقیق کرتی ہیں ان قوموں کا راستہ اور جس قوم نے اپنی آنکھیں اس روشنی سے بند کی ہیں جو ان کو یعنی بیٹھے ہیں فیس بک پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ جی دیکھو چیٹ ہو رہی ہے اوہ میں پڑینل گل کر رہے ہیں یعنی اتنی ایزی بنا دی ہے لائف آپ کو آپ کی ریلیشنشپ کے لیے جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہو اور اس ساری چیز جہاں سے آئی ہے اس کے بعد آپ گالی کس کو دو امریکہ کو یہ منطرہ بن گیا سو بیسیکلی اس منافقت کو دور کرنا اور اور یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے کیا اور جو بھی ایسا کرتا ہے وہ پھر موں کی کھاتا ہے جب بھی آپ کے ہاں کوئی پولیٹیشن آتا ہے فیلئر ثابت ہوتا ہے وہ پھر ایک چٹھی لہراتا ہے کہ جی یہ دیکھیں ظلفکار علی بھوٹو صاحب نے یہ کیا دیکھا چٹھی آگئی ہے یعنی آئی وز سٹنگ ان بیٹ اسیمبلی میں میڈیکل آفیسر تھا اس نیشنل اسیمبلی کا جب بھوٹو صاحب کا جیسے کہتے ہیں خاتمہ ہو رہا تھا کیونکہ عوام اٹھ کڑی ہوئی تھی اور سڑکیں جو تھی بند تھی عوام ان کے خلاف اٹھ کڑی ہوئی کیا ہوا بھوٹو صاحب نے بھی امریکہ نے مجھے یہ چٹھی exactly like this کہ چٹھی آگئی ہے a last ditch effort تو کیا ہوا تو nothing none of these آپ سورج آسمان پہ تھوکو گے چاند پہ تھوکو گے وہ تھوک آ کے اپنے موہ پہ گرے گی you understand so آپ کے سامنے یہ تماشے جو ہوئے ہیں لوگ ہم آپ کے ہاں politicians political leaders اپنا failure accept نہیں کرتے اپنا failure ناکامی کو اچھی طرح سے accept کر کے گھر جاؤ اس لیے کہ اللہ نے پاکستان کو عمران خان کے ساتھ نہیں باندھا کسی نواز شریف کے ساتھ نہیں باندھا کسی مریم کے ساتھ نہیں باندھا کہ جی یہ ہیں یہ تو ان لوگوں کے بنائے ہوئے چونکہ یہ ان کے پاس اتنی دولت ہے they are اور جو ان کے پشت پنائی کر رہے ہیں ان کے investors they are the ones اور ایک یکہ و تنہا یہ جماعت اٹھی ہے جو جنت پاکستان تحریک which is not a political party it's an ideological movement to help liberate Muslims from the shackles پہلے اپنے آپ کو آزاد کرو ان غلامی کی زنجیروں سے جن میں تم جکڑے ہوئے ہو ان میں سے ایک زنجیر بھی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ اپنی پلکوں کے ساتھ چن چن کے کہتے ہو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے so basically پہلے آپ ان زنجیروں میں جن کو میں آپ خود اپنے آپ کو جکڑ رکھا ان میں سے آپ نکلیں پھر آزادی اگلا مر رہا ہے so basically عورت کے لیے عورت کے مارچ کے سلسلے میں سب سے important چیز I am sorry کہ میں اگر آپ کو لگا یا سامین کو ملا کہ I have digressed from the topic basically بات یہاں پر آتی ہے ذمہ داری مرد کی ہے اور جو مرد جن کے اندر مردانگی نہیں ہے جو followers بن جاتے ہیں مرد کی خوبی یہ ہوتی ہے وہ کسی باطل کا follower نہیں ہوتا وہ اپنا follower ہوتا ہے اسی کو مردانگی کہتے ہیں جسے رجال کہتے ہیں تو آپ کے ہاں جو کہتر رجال ہے وہ یہی ہے کہ جن کو مرد بننا تھا وہ ایک آدمی کو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کبھی یہ بھٹو کے پیچھے کبھی نواز شریف کبھی عمران خان so زرداری all these یہ idols جو بنائے جاتے ہیں جنہیں وہ قرآن جید میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھٹ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر اسی کی پرستش شروع کر دیتے ہو سر ٹائم کافی ہو چکے یہاں پہ میں جو اختتامی تھوڑے سے کلمات کہنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے ہمارا پروگرام اس کا سلسلہ جو شروع ہوا اس میں آپ نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ appreciation جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے تعریف کرنی چاہیے حوستہ بڑھانا چاہیے تو یہ اگر ہم عورت کو appreciate کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پورا معاشرہ کیا پوری انسانیت جو ہے وہ بالکل ایک ڈگر پہ ایک ٹریک پہ وہ جس کو آپ سرات مستقیم کہا کرتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ ایک سیدھے ٹریک پہ آ جائے گا تو میری طرح سے تو اختتامی کلمات کی ہی ہے بیٹی ہر مرد غلطی کا پیکر ہے ہر عورت غلطی کی پیکر ہے میں جب بھی کپل سے ملتا ہوں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی کوئی نصیت کرو ہماری شادی ہوئی ہے میں نے کئی شادیوں کے اوپر کپل کے ساتھ میں نے کہا ایک بیٹا اصول یاد رکھنا معاف کرنے والا انسان بننا کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس پہ آپ عورت کو معاف نہیں کر سکتے کوئی ایسی غلطی نہیں ہے جس پہ آپ اپنے شوہر کو معاف نہیں کر سکتے because we are all human so بس معاف کرنا اور یہ لفظ اللہ اکبر جو ہے اس کو یاد رکھنا کہ اللہ جو ہے وہ اکبر ہے آپ نہیں ہو you are not god ٹھیک ہے so اس لفظ کو جو آدمی اپنے دل سے ادا کرتا ہے جیسے ذکر اللہ کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے i am sorry مجھ سے غلطی ہو گئی دیکھئے میں اپنی خانگی زندگی سے آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے realize کیا میری بیوی کام کرتی ہے جا کے اکثر کہتی ہے اوہ میرے پیروں میں درد ہے میں نے اپنے اوپر قسم ڈالی کہ روزانہ سونے سے پہلے اس کے پاؤں دبایا کروں گا وہ چونکہ ہندوستانی عورت ہے اور اس کے دماغ میں یہ راسخ ہے کہ اوف عورت کے پیر تو اس نے کہا نہیں 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 خبردار یعنی میں شروعات کی بات کرتا ہوں کہ نہیں نہیں ہرگز نہیں میں نے کہا please یہ میرے لیے ایک عورت ماں ہے میرے بچوں کی ماں ویسے ہی ہے جیسے میری ماں ہے دوسری چیز اس کے پیر دابنا اس کا خیال رکھنا اور یہ چیز جاننا کہ یہ برابر کا رشتہ نہیں ہے she is higher وہ جو قرآن جید میں کہا ہے نا کہ ان ان کا ایک درجہ ہے عورت کا درجہ وہ ایک درجہ ہی الگ ہے عورت کا رینک ہی الگ ہے ہم مردوں نے تو اس آیت کا ترجمہ ہی الٹا کر دیا کہ جی اس معاملے میں مردوں کا علیہ درجہ ہے یہ مردوں نو وہ عورت کا ذکر کر رہا ہے عورت کا ذکر ہے کہ ان کو ان کا ایک الیدہ رینک ہے الیدہ درجہ ہے ان کا status ہی different ہے سو مرد کو اور یہ میں نے امریکنز میں چیز دیکھی ہے امریکنز کے اندر یہ خوبی دیکھی کہ وہ اپنی عورتوں کا کس طریقے سے خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا اس کے یعنی یہاں پر تو ایک تعلیم اور تربیت کی ایک آماجگاہ ہے یہ ملک جہاں خسن اور خوبی اور یہ تمام چیزیں اس انداز سے بیان کرتے ہیں یہاں کے قانوندان یہاں کے کوٹس ہر چیز سے آپ کو یہاں روشنی ملتی ہے تو شوہر کے لیے یہاں کا take home message یہ ہے آج کے دن کہ عورت کی نگےوانی کرنا یہ آپ کا فرض ہے عورت مارچ میں شمولیت this is your issue آپ نے شامل ہونا ہے عورت مارچ میں you have to be on the forefront of this اگر عورت مارچ کرتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی مارچ وارچ کا اتنا کوئی اتنی اس کی حقدار نہیں ہو یعنی اس کا اس کو اتنا promote نہیں کیوں کیونکہ مارچ اور یہ تمام چیزیں یہ expressions ہیں احتجاج کے government کے خلاف so we should not do that ever میں ان مارچز اور اس طرح کی چیزوں کے خلاف نہیں ہوں یہ protest کی چیزیں ہیں لیکن عورتوں کا جہاں پر عزت مقام اور ان کو عزت دینا ہے it is mandatory ہم مردوں کے اوپر جو قوامون ہیں محافظ ہیں ان عورتوں کے تو ہمارے لیے we have to stand up for our نصہ نصہ صرف عورت ہی نہیں ہے معاشرے کے ہر کمزور آدمی کے لیے رجال کہتے ہی اسے ہیں جو اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے who stands up for the weaker weak population so یہ مردوں کے لیے استدعہ ہے اپنے مقام کو سمجھو اپنی مردانگی کو سمجھو اور سب سے بڑھ کر اس چیز کو سمجھو کہ قانون آپ کے لیے ہے اسے آپ نے اپنے ہاتھوں میں لینا ہے یہ اختیارات آدم کو اللہ نے دے رکھے ہیں سارے کے سارے total اختیارات آپ کے پاس ہیں so you are the one جنہوں نے act کرنا ہے کسی جگہ پر ظلم زیادتی کہیں پہ زیادتی دیکھو آگے بڑھو بڑھ کر اس کو روکو اور be a man مرد بنو شیر بنو یہ مردانگی نہیں ہے یہ مردانگی نہیں ہے کہ اپنا مو کبھی تم ایک سیاستدان کی طرف کر دو اور کبھی تم دوسرے سیاستدان کی طرف کر دو یہ مردانگی نہیں ہے لہسل بیرہ جو کہا کہ یہ بریوری نہیں ہے یہ بیر کہتے ہیں بریوری کو جو انگریزی کا لفظ انگریزی میں آیا بریوری اس میں نہیں ہے اس میں کوئی بہادری اس میں کوئی عظمت کی بات نہیں ہے کوئی جررت کی بات نہیں ہے کہ تم ایک طرف مو کر دیتے ہو دوسری طرف تقوی یعنی بی ایبل ٹو ڈیفینڈ یور سلف اور کمیونٹی یہ ہے دا پاور ٹو ڈیفینڈ یور سلف ٹو ڈیفینڈ یور فیملی آ جا کے بنیاد ہر چیز کی تقوی دا بیلیٹی ٹو ڈیفینڈ یور سلف اپنے اپنے فیملی کو اپنے ملک اور قوم کو اس کی حفاظت کرنا اور اپنی اس آئیڈیالوجی کی حفاظت کرنا بیٹی یہ ہے جنت پاکستان تحریک کمیشن قوم کو اب کوئی اختیار نہیں کہ یہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے I am the leader I will provide you that leadership نسرین will provide you that leadership and so many others will provide you that leadership yes نسرین say yes whenever اللہ gives us a responsibility say thank you اللہ for giving us this responsibility اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے اپنی تخلیق میں ہر بیج کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے وہ بہت بڑا درخت بنے میری دعا ہے نسرین آپ آنے والے دور میں اس پاکستان کی کیا ہندوستان کی ایک رضیہ سلطان بن کے اٹھو this is the strength that we want you to achieve اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے یہ خود ہی جسے کہتا رہا ہے اقبال this is the most important thing to understand کہ یہ آپ کے اندر جو آپ کا self ہے identity جو ہے وہ مرتی نہیں ہے یہ ایک جسم مر جاتا ہے لیکن آپ کی جو self ہے وہ نہیں مرتی یعنی مجھے یعنی ایک آج تک یہ واقعہ یاد ہے کہ ایک عورت مجھے ائرپورٹ پر میری ایک پاکستانی عورت جب میں پہلی بار ملک سے باہر نکلا اور اس نے بڑی مجبوری کے عالم میں مجھے بتایا کہ وہ شادی اس کی ہو گئی ہے اور لیکن وہ امریکہ جا رہی ہے لیکن وہ جانا نہیں چاہتی اور میں انگلینڈ جا رہا تھا اور راستے میں اس کے ساتھ بات ہوئی میری اور وہ کہتی تھی کہ بس میں کسی طریقے سے میں نے اس کا کوئی میں نے اسے کہا کہ بیٹی اس کی طریقے سے اس کی طریقے سے بہن اس وقت تو میری کوئی ایسی عمر نہیں تھی میں نے اسے کہا کہ بہن میرا رستہ یہاں ختم ہوتا ہے میں اتنا ہیلپ کر سکتا ہوں کہ جو امریکہ والا جہاز ہے اس پر میں آپ کو چڑھا دیا ہے میں نے مجھے آج تک اس کا کلک ہے کہ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی کہ میں اسے بچا سکتا سیو کر سکتا in some way اور form کہ وہ جس غلط جگہ جا رہی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتی آپ سوچئے کس درجہ گھٹن سو انسانی نفس جو ہے جسے ایگو کہتے ہیں یہ ہمارا جسم یہ ایک temporary چیز ہے میری باڈی کا جو کیلسیم ہے میری باڈی کے بونز ہیں میری باڈی کے اندر جتنے amino acids ہیں یہ اب وہ نہیں ہیں یہ تغیر میں ہیں یعنی جو آج سے بیس سال پہلے یا دس سال پہلے یا ایک سال پہلے تھے the human body is not the same لیکن آپ کی جو identity ہے self کی it will always be the same اسی چیز کو پہچانتے ہوئے میں نے اس تحریک کو شروع کیا کہ اصرالسلام تو روتا رہے گا جہنم میں قبر میں کہ تو جس وقت اٹھ سکتا تھا کہ تجھے بہترین colleges میں تیرے ماں باپ نے ڈالا اور تُو نے اس کا فائدہ کیا اٹھایا کہ تجھے جس جاب انٹرویو میں امریکہ میں گیا تو جا کر انہوں نے فرسٹ پوزیشن سیلیکٹ کر لی تجھے تو ہر جگہ واوا ملی لیکن what have you done for پاکستان so اپنے آپ کو اپنی بلی دو اس معاملے میں i stood up اس راستے میں چونکہ میرے ساتھ کوئی نہیں بہت گالی سنی بہت کچھ سننا پڑتا ہے but ہر وہ آدمی جس کو روشنی پھیلانی ہے جیسے میری بیٹی نے جب فیس بک پہ ان گالیوں کو پڑا جو مجھے پڑ رہی تھی میری بیٹی نے مجھے میری بڑی بیٹی نے کورا تولین نے ایک کوٹیشن بھیجا what is to give light must burn جس کو روشنی دینی ہے اس کو پھر جلنا تو پڑتا ہے so زندگی بیٹی یوں بھی گزر جانی ہے یوں بھی گزر جانی ہے لیکن امامت کا لیڈرشپ کا جو رول ملتا ہے اس کو کبھی بیٹا انکار نہیں کرنا always say thank you اللہ for selecting me for choosing me for that اور باقی جہاں تک اس عورتوں کو جو ہماری تحریک میں شامل ہیں ان کی پرورش ان کو پروان i will do anything possible in my means to nurture them to guide them to tell them کہ this is your country پاکستان تمہاری سرزمین ہے ہندوستان تمہاری سرزمین ہے چین و عرب تمہارا ہے منتظر کاش دیکھو اس ideology کو اس نور محمدی کو پہچانو تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کیا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا this is what your position is in the world so اس چیز پر آج کی گفتگو بیٹی ختم کرتے ہیں آپ کا بیٹا بہت شکریہ ہمارے سامین کا بہت شکریہ جو سنتے ہیں اور جو سنتے ہیں وہ ایک لفظ ہے جو پاکستان جتنے یوٹیوبرز ہیں بولتے ہیں میں نے کبھی نہیں بولا وہ کہتے ہیں اسے آپ like کریں اور share کریں اور یہ bell icon کو دبانے سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ گھنٹی والے button کو دبائیں basically ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے ایک بات کے اندر جب آپ کے اپنے اندر کا تقاضی یہ چیز آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ آپ کو اس چیز کو پھیلانا ہے اسی طرح سے جیسے عصر الاسلام کر رہا ہی یا نصرین کر رہی ہیں یا جیسے جنت پاکستان تحریک کے ساتھ منصل ایک اور ہمارے عودے دار ہیں نصیم اسرار صاحبہ ہیں ہماری بیٹی فاطمہ ہے آپ نے پچھلی میٹنگ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہماری بیٹی مانکہ ہیں اور اور بھی بہت ساری بیٹیاں جو ہمارے اس طرح شامل ہیں مسررت اور یہ کتنی بھی ہماری بیٹیاں شامل ہیں ہماری اس تحریک میں ان سب کا شکر گزار اور میں ریکنائز کہ ایم دیر ایم دیر ایم دیر ایم دیر فگر فر آل آف دیم اور یہ ریلیشنشپ ان لوگوں کے ساتھ دس پندرہ سال کا ریلیشنشپ ہے فور کمیٹمنٹ بیٹی پاکستان ایم دیر ایم دیر نمکتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں پیشلے بار کسی نے کہا تھا کہ بس فیس بک پہ کہا تھا بس آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کون سے بلیڈ کے ساتھ شیو کرتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں امریکن بلیڈ کے ساتھ شیو کرتا ہوں بیٹا بہت بہت شکریہ اور اجازت چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کے سوالات کامنٹس آئے ہیں we are not going to go into those at this time at least later on definitely اللہ تعالی ہمیں مستقبل کی جانب دیکھنے کی توفیق عطا کرے ربنا تقبل منا انہ کا انتظامیل علیم thank you